اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا درود بھیجی محمد وآلہ آج ایک ایسے موضوع پر ہم گفتگو اپنی آگے بڑھائیں گے کہ جو انتہا سے زیادہ مورد ابتلا ہے اور جتنا زیادہ اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو انجام دینے کی وجہ سے لوگ اتنی زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں جائیں اور وہ ہے جھوٹ آج ہم اس کے اخلاقی اور کچھ فقہی مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے اچھا اب جھوٹ کی جو گفتگو ہے وہ زبان کی آفتوں کے زیل میں آتی زبان کی آفت زبان کی بہت ساری آفتیں ہیں جس میں سے ایک جھوٹ بھی اس پر ہماری گفتگو اب سٹارٹ ہو رہی ہے تو آج سب سے پہلی آفت کا تذکرہ جھوٹ کی صورت میں ابھی کیا جائے گا اس عنوان کے تحت دیکھیں زبان یہ ہماری جسم کا ویسے تو دیکھا جائے کتنا چھوٹا سا آزو ہے کتنا چھوٹا سا آرگنز آرگنز میں سے سب سے چھوٹا لیکن اس کے جرائم کی جو فہرست ہے وہ بہت زیادہ طویل اور جہنم میں جو افراد جائیں گے ان تمام جہنمیوں کے اندر جو گناہ سب سے زیادہ قومن ہے جو سب میں پایا جائے گا وہ جھوٹ کا گناہ یعنی فقط اس ایک گناہ کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد جہنم میں جانے والے افراد کی ہوگی کہ اگر ہم اس دو تولے کی زبان کو اپنی کسی طور پر کنٹرول کر لیں تو بہت زیادہ قوی امید ہے کہ پھر جہنم میں جانے سے بچا جا سکتا اگر یہ چھوٹی سی اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا جائے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام گناہوں کو اگر کسی صندوق میں رکھ کے تالہ لگا دیا جائے تو اس کی چابی جو ہے وہ جھوٹ یعنی بس اپنے اس چابی کو اپنے لگایا نے زبان کو جھوٹ کا عادی بنایا اور اس کے بعد گناہوں کا ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا اور انسان ہر قسم کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا چلا جائے گا یہ ایک انتہائی اہم بات ہے جس کا علل خصوص خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ گناہ ایک ایسا گناہ بن گیا ہے کہ جس کے گناہ کو گناہ سمجھنا بھی لوگ اب بھولتے جا رہے ہیں اب تو بالکل ایک عام اور کومنسی بات بن گئی بلکہ اگر کوئی صحب بولے یا جھوٹ نہ بولے کسی موقع پر تو بڑے مضمت کی جاتی کیونکہ میں خود بھی اس پیشے سے واپستا ہوں تو اکثر لوگ جو جالی میڈیکل سیٹیفیکٹ وغیرہ بنوانے کے لیے بہت سے مریض اگر آتے ہیں اور اگر انکار کیا جائے یا ان کو شرحی مسئلہ بتایا جائے تو انتہائی حیرانگی اور اچھمبے کی ایک سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے نہیں یہ ڈاکٹر صاحب کونسی دنیا کی مخلوق ہیں جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں تو بہرحال یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ چابی کی طرح سے کہ بس وہ چابی آپ نے لگائی اور اس کے بعد ہر گناہ کا ارتکاب کرنا انتہا سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے اچھے دیکھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کو کرنے کے لیے بہت سارے لوازمات کی ضرورت پڑتی ہے چوری کرنا کے آسان کام ہے بڑا دلگردے کا کام ہے بڑی جان جوکھوں میں ڈالنا پڑتا ہے اور چھلانگیں لگانا پڑتی ہیں دیواریں کودنا پڑتی ہیں محنت کرنا پڑتی ہے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے اور ہر شخص میں حمد بھی نہیں کہ اتنا بڑا گناہ کر سکے یعنی ہر گناہ کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہر شخص کا بہت مشکل ہے کہ ہر شخص اس گناہ کے اندر مبتلا لیکن کہا جاتا ہے کہ تمام گناہ میں جھوٹ ایک ایسا گناہ کہ کمزور سے کمزور شخص بھی بہت آسانی کے ساتھ اس گناہ کو انجام دے لیتا ہے انتہائی کمزور پرناہ بہت سے گناہ کچھ مخصوص افراد انجام دے سکتے ہیں بہت سے گناہ کچھ مخصوص صلاحیتوں والے انجام دے سکتے ہیں جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ نہ اس میں طاقتور کا نہ کمزور کا نہ بچے کا نہ بڑے کا نہ چھوٹے کا کسی طرح کا کسی سنف کا کوئی دخل ہی نہیں ہر شخص اس کو بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے جب بھی پیغمبر ختمی ورتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرماتے تھے کہ کسی شخص کے بھی نماز و روزے کو مت دیکھو بلکہ اس کے قول کی سچائی سے اس کی شخصیت کا اندازہ کرو یا اگر امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں دیکھو کہ وہ کسی حد تک اس کی پازداری کرتا کیونکہ دیکھیں عبادت تو انسان بہت سی عبادتیں عادتا انجام دے رہا ہوتا اس کی نماز پڑھنے کی عادت ہوگے بس نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں روزہ رکھنے کبھی روزہ کیونکہ چھوڑا ہی نہیں عادت ہوگے رمضان میں روزے رکھنے کی عمومی دنوں میں رکھے چلے جا رہے ہیں اس سے بعض اوقات شخصیت کا اندازہ نہیں ہوتا ورنہ بہت سے نماز و روزہ کرنے والے افراد بھی آپ کو بہت سے ایسے گناہوں میں مبتلاہ نظر آئیں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ارے اتنا زیادہ عبادت کو انجام دینے والا شخص بھی اس میں مبتلاہ ہو سکتا ہے اصل میں جب وہ عبادتوں کا عادی انسان ہو جاتا ہے ظاہری عبادتوں کا جو کہ ان کے بھی اپنی جگہ اہمیت ہے اس کو کوئی چھوٹا نہ سمجھے لیکن یہ کہ عادی ہو جاتا ہے تو اس کو ترک کرنے سے اس کو ایک طرح کی تکلیف سے محسوس ہوتی جیسے سگرٹ پینے والا سگرٹ چھوڑے تو اس کو عجیب سی کلفت سی محسوس ہوتی چاہے اگر نہ ملے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے مثلا اگر مقررہ وقت میں نہ ملے تو اسی طرح سے عبادت کی بھی ایک عادت بن جاتی ہے اور اس وجہ سے انسان پھر بار بار عبادت کر رہا ہوتا ہے اصل نیت دماغ سے نکل جاتی کہ عادت اس کی ہو چکی اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں بہت ساری روایتیں ایسی بیان کی گئیں کہ یہ زبان اس کی آفتیں اتنی زیادہ ہیں میدان قیامت میں یہ زبان اگر یہاں پر گناہوں کی عادی ہو گئی تو روایات میں کہ بہت سے افراد کی زبان اتنی زیادہ طویل اور لمبی کر دی جائے گی کہ اہلِ محشر کے پاؤں تلی کچھ لی جائے گی وہ زبان حتی کہ وہ اپنی زبان سے علج علج کے زمین پر گرے گا میدان قیامت میں اتنی اس کی زبان اس طرح سے کی جائے گی اور بہت سارے عذاب بھی ایسے بتائے گئے ہیں کہ بعض وقت ہم یہ ساری تصویریں آپ کو دکھانے کا مقصد اس گناہ کو ایک ویجوالائز کرنا مراد ہوتا ہے کہ آپ دماغ میں تصور چشم تصور سے اس کا نظارہ کریں کہ میدان قیامت میں اس کے ساتھ تو کیسے کیسے عذاب اس کے ہوں گے بہت سے قبروں کو جب کھولا گیا بہت سے عذابوں کے ایسی کیفیات قبروں کے اندر نظر آئی ہیں کہ بہت سے مردے کے نا جانے کون کون سے ان کے اوپر کیسے عذاب ہوئے ہیں کہ جو اتنی شدت تکلیف اور وہ سب کچھ کے چہرہ بلکل سیاہ پڑ گیا اور سب کچھ یعنی بہت سے قبریں کھوت کے دیکھی گئیں تو باقاعدہ پھر ایسی چیزیں عبرت کے لیے پروردکار دکھاتا ہے تبو دماغ میں ہمیشہ ہمیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ جو زبان جس کو ہم اپنا عادی اتنا بنا رہے ہیں میدان قیامت میں یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی انسان کے آزا گواہی دیں گے اس کے خلاف گواہی دیں گے قرآن کی آیتیں ہیں اس کے اوپر آپ جا کے پڑھئے جو اتنا موقع نہیں میں سب بیان کروں لیکن یہ کہ باقاعدہ اس کے گواہی دیں گے جب حتیٰ کہ جسم کی خال تک گواہی دے گی خال اور وہ اپنے آزاق کے اوپر ناراض ہوگا میدان قیامت میں کہ تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو تو یہ زبان جس کو ہم بڑا دھیلا رہے ہیں اور صرف معمولی سے لرزش دے کر اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں یہی ہمارے خلاف میدان قیامت میں گواہ بننے والے سترہ اٹھارہ قسم کے گواہ میدان قیامت پر پیش ہوں گے جس کی ایک تفصیل ہے وہ موت کے جو مدرسے کے ہمارے کچھ لیکچرز ہوئے ہیں اس کے اندر باقاعدہ ان تمام سترہ اٹھارہ گواہوں کا پورا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو میدان قیامت میں ہمارے ہی خلاف گواہی دینے کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے تو ایک یہ اہم بات ہے تو ہم جو آج برائی برائین کر رہے ہیں وہ جھوٹ کی برائی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ایمان کو ختم کر دینے والی بیماری ایمان ختم ہو کے رہ جاتا ہے حلاوت ایمانی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے تھے کہ سچائی کو بات کرنے سے پہلے سیکھو دیکھیں ہمارے ہاں تو ہم یہ سوچتے ہیں بس مو سے جو بھی نکالتے چلے جا رہے ہیں لا پروائی سے نہیں سچائی کو بات کرنے سے پہلے سیکھو یعنی آپ روزانہ اہد کیا کریں کہ آج میں سوائے سچ کے کوئی چیز زبان پر نہیں لاؤں گی البتہ ان مسائل کے خیال کریں بعض وقت سچ بولنے سے مراد لوگ فتنہ پروری اور فتنہ انگیزی جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس سچ کے ذریعے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں سچ اپنے متعلق بولیے دوسروں کے متعلق ہمیشہ ہم سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ زیادہ کسی گناہ معاشرے کے اندر جو ہیں وہ لوگ اس سے آشکار تو بہرحال پانچویں امام کی بیان فرماتے تھے کہ سچائی کو بات کرنے سے پہلے سیکھو سوچ سمجھ کر نہ تول کر بات کرو جملے مو سے نکالنے سے پہلے ایک لحیسے کو توقف کرتیا کرو ہمیشہ ہم جو ہر چیز کے اندر چھلانگ مارنے کو تیار رہتے ہیں کوئی ہم سے کوئی بات پوچھے نہ پوچھے فوراں جواب دینے کو تیار رہتے ہیں کہا جاتا ہے نا کہ بچوں اور بڑوں میں ایک فرق یہی ہے کہ بچے فقط اس وقت تک بولتے ہیں جتنی ان کی معلومات ہوتی ہیں اور بڑے معلومات نہ ہونے کے باوجود بھی اس مسئلے میں بولتے چلے جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بچہ جہاں تک اسے معلومات ہوتی ہیں وہاں تک بات کر کے خاموش ہو جاتا ہے بچوں سے بات سیکھنی چاہیے تو بہرحال سچائی کو بات کرنے سے پہلے سیکھو ایک لہجے کو توقف کرو کہ زبان پہ کہیں میرے جھوٹ تو نہیں آرہا کسی کی غیبت تو نہیں آرہی کوئی اور ایسا گناہ تو زبان پر نہیں آرہا کسی پہ تحمد تو نہیں لگنے جارہی کسی ہم اذاک تو نہیں اڑا کسی پر تنس تو نہیں ہو رہا اس جملے کے تحت تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کا اس سے پہلے خیال کرنا ہوتا ہے اور یہ جو پانچویں امام کے قبر مبارک آپ کو نظر آرہی ان کے بالکل ساتھ میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی امام نے فرمایا یعنی مفہوم روایت کا یہ ہے کہ تم کو پتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین نے اتنا بلند مقام کیسے حاصل کیا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علیہ السلام نے اتنا عظیم مقام صداقت قولی اور صداقت فعلی کے نتیجے میں حاصل کیا قول اور عمل کی سچائی اس کے نتیجے میں حاصل کیا دیکھیں ایک ہوتا ہے قول کا سچا ہونا اور ایک ہوتا ہے فعل کا سچا ہونا یہ بھی جملہ بہت مشہور ہے کہ صداقت فعلی جو ہے صداقت قولی کا محلول اور نتیجہ ہوا کرتی یعنی جو شخص بات میں سچا ہے وہ کام میں بھی کھرا ہوگا یعنی جو قول کا سچا ہے جو بات کا سچا ہے وہ کام میں بھی کھرا ہوگا پس ان کوئی بھی ذمہ داری اس کو دی جائے ایک تو ہوتا ہے ہم فقط یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے سچی بات نکالنا نہیں صداقت فعلی بھی ہے جو کام کریں پوری دیانتداری اور سچائی کے ساتھ کریں کوئی مثلا کیونکہ مدرسے کی گفتگو ہو رہی مدرسے کی کوئی آپ نے ذمہ داری قبول کی کہا کہ ٹھیک ہے لیکچر رائٹنگ جو ہے وہ میں کیا کروں گی تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اچھی رائٹنگ میں بہترین طریقے سے لکھ کر کہ یعنی جس کو صداقت فعلی کہا جائے ہر کام مکمل دیانتداری کے ساتھ کرنا کوئی شخص اگر کوئی جوب کر رہا ہے کسی بھی ادارے کے اندر وقت کی پابندی کا مثلا خیال کرے یہ اس کے فعل کی سچائی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائے یہ اس کے فعل کی سچائی وقت پر آنا جانا یہ فعل کی سچائی مدرسے سے غیر ضروری چھٹیاں نہ کرنا یہ فعل کی سچائی تو ہم فقط صرف زبان کے سچ کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں سچائی کو پوری شخصیت کے اوپر پھیلا دینا چاہیے کہ ہر کام پوری اس کے ساتھ ہو کہ صداقت فعلی بھی آپ کے اندر نظر آئے فقط زبان کی حد تک بات نہ رہ جائے تو بہرحال دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں اور یہ بھی چھٹے امام سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے امام نے پوچھا پتا ہے تم کو کہ سب سے بڑا جھوٹا کون پھر امام نے اس کا خود ہی جواب دی ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے کہ اس سے دنیا کے جس علم کے مطالق تم چاہو گے سوال کرو گے وہ جواب دے گا تم اس سے مثلا یہ میرے اپنے الفاظ ہیں تم اس سے پوچھو گے چاند کی خبریں وہ اس کے بتائے گا دنیا کے عالمی سیاست کے مطالق گفتو کرو گے اس کا جواب دے گا اور فیزکس کے مطالق پوچھو کیمسٹری کے مطالق پوچھو کسی چیز کے علاج کے مطالق پوچھو خدا نے کیا حلال کیا اور خدا نے کیا حرام کیا تو وہ جواب نہ دے سکے گا یاد رکھنا سب سے بڑا جھوٹا یہی شخص ہے کہ ویسے تو ہر چیز کے مطالق اتنی زیادہ معلومات لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے جہاں مسائل شریعت کا معاملہ آتا ہے وہاں انسان کن ذہن غبی اور احمق بن جاتا ہے کہ بھئی اتنی باریکیوں کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے اور اللہ نے تو دین کو آسان بنایا ہے ذرا سی اس میں دماغ لگانے کو تیار نہیں ہوتا یعنی حلال کیا ہے حرام کیا ہے ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا اور حکم خدا معلوم کرنا ہے کہ کہیں اس کے حکم کے خلاف ورزی نہ ہو جائے تو سب سے بڑا جھوٹا امام نے کہا کہ دنیا کے حرم علم کی خبر رکھے گا لیکن جب اس سے پوچھو کہ حلال خدا کیا اور حرام خدا کیا ہے تو جواب نہ دے سکے گا یاد رکھنا کہ سب سے بڑا جھوٹا بس یہی شخص ہے اچھا آپ دیکھئے لوگ جھوٹ کے اتنے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں کہ خود جو ہٹلر تھا جرمنی کا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ لوگ بڑے جھوٹ کو چھوٹے جھوٹ کی نسبت زیادہ آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں چھوٹے جھوٹ کو لوگ حضم نہیں کرتے اتنا اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ اس کو آخر بلاخر لوگ سچ سمجھنے لگتے جب جملہ عربی کا محاورہ بھی ہے کہ کفر جب پرانا ہو جاتا ہے تو این اسلام بن جاتا یعنی کسی چیز کو ایک راگ علاپت جب میڈیا ہمارا راگ علاپتہ ہے اور بار بار ہر ٹی وی انکر جو ہے مثلا ایک ہی قسم کی بات کر رہا ہو تو جب یہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے مائنگ سیٹ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر مخصوص قسم کے نظریات کہ حامل پوری پوری قوم ہو جاتی جب یہ بہت سارے ٹاک شوز یہ لوگوں کے دماغوں کو بدلنے کے لیے شروع کیے گئے ورنہ انٹرینمنٹ کے اور پروگرام بھی ہوتے ہیں یہ ٹاک شوز کیوں شروع کیے گئے چاند ایک مخصوص انٹیلیکچولز کو بٹھائے جاتا ہے اپنی من پسند کے اور کسی ایک بات کو ہی کنسینسس بنا کے لوگوں کے سامنے بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خود ہمارا فعل جو ہے وہ ہماری تقزیب کر دیتا ہے جیسے کہا جاتا ہے نماز میں جو ہم سلام پڑھتے ہیں بہت سے علماء نے یہ بات لکھی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم کہتے ہیں اور دیکھا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کا اختتام ویسے تو ہم سب لوگوں کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں لیکن جیسے ہی نماز ہم ختم کرتے ہیں جیسے ہی نماز ختم کرتے ہیں فوراں کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے کسی کی برائی شروع ہو جاتی ہے عام زندگی میں ایک ہی دن کے اندر کتنی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے درمیانی سب لوگوں کی عزت کو بھی مثلا تار تار کیے دے رہے ہیں ان کو نقصانات بھی پہنچا رہے ہیں اور ویسے تمام لوگوں پر سلامتی بھیج رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ نماز میں سلام پڑھتی ہیں اور سب لوگوں کے لئے سلامتی کی اقلیاز سے دعا کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کے خود نماز آپ کی تقذیب کر دیتی نماز آپ کو کہتی ہے کہ تم جھوٹے ہو تم یہ جو تم سب پر سلامتی بھیج رہے ہو اس کے فوراں بعد تو تم غیبتیں شروع کر دوگے اس کے فوراں بعد تو تم جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کی باتیں شروع کر دوگے تم کب ان کے لئے سلامتی کا پیغام بن رہے ہیں تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی جس طریقے سے جب آپ اللہ اکبر کہتی ہیں بہت سے علماء اور رفع فرماد لیں کہ جیسی آپ کہتی ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اور عظیم ہے فوراں آپ کی نماز آپ کی تقذیب کر دیتی تم جھوٹے ہو تم جھوٹی ہو کب تو اللہ تمہارے لئے سب سے بڑا ہے ذرا سا جب کئی شادی بیان میں جانے کا موقع آتا ہے اور وہاں پر حکم خدا یہ ہے کہ مثلا میک اپ کر کے نہیں جانا ہے کہیں اسلام سے کوئی ٹکراتی ہوئی چیز آتی ہے اور کوئی آسانی کی بات ہمیں لگتی ہے تو ہم فوراں دوسری طرف لپک کے چلے جاتے ہیں مثلا اور حکم شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کب تم نے اللہ کو بڑا سمجھا تو عمومی زندگی میں جتنے بھی ہم اس قسم کے افعال بھی انجام دے رہے ہیں یہ خود ہم اپنے آپ کو جھوٹلا رہے ہوتے ہیں یہ اپنی تقذیب کر رہے ہوتے کہ اللہ اکبر جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی نماز آپ کو جھوٹلاتی ہے کیوں تم جھوٹے ہو تم جھوٹی ہو تم نے کب اللہ کو بڑا سمجھا ہے حکم خدا کے مقاب جب حکم خدا کا موقع آتا ہے عمل کا تو تم تو اس موقع پر شیطان کی پیروی کر رہے ہیں لگتی تو بہرحال دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں اب اتنا وقت نہیں ہی کہ ہم نماز کی بہت ساری اس طرح کی چیزوں کے اندر جائیں لیکن ایک دماغ میں خاکہ سا بن جانا چاہیے کہ صرف اور صرف ہم زبان کی سچائی کی بات نہیں کر رہے عمل کی سچائی کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہر چیز ہر کام انتہائی دیانت داری کے ساتھ پروردگار کو حاضر و ناظر سمجھتے ہو انجام دینا یہ قول اور فیل کی سچائی میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا ورنہ پھر یہ ہوگا کہ صرف بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے زبان کی سچائی صرف اس حد تک رہ جاتی ہے کہ لوگوں کے ایپ ہم کھول کھول کے بیان کریں اپنے مطالق البتہ ہم اس قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے جیسے کہ خود پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا کہا کہ یا رسول اللہ فلا جو شخص ہے وہ اپنے ہمسائے کی ناموس پر نگاہ رکھتا ہے بہت سے پڑوسی اس قسم کے ہوتے ہیں پیغمبر اسلام کو جلال آگیا لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ شخص اپنے آپ کو علی کا شیعہ بھی کہتا ہے اور آپ کی دوستی کو پر ناز کرتا ہے آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے پیغمبر نے کہا کہ مت کہو کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے ہے وہ شخص جھوٹا ہے دیکھیں لوایت کا لفظ ہے جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ شخص جھوٹا ہے شیعہ وہ ہے جو اطاعت میں ہماری پیروی کرے یعنی اگر ہم اطاعت میں آئمہ معصومین کی پیروی نہیں کر رہے پیغمبر اسلام کی پیروی نہیں کر رہے تو ہم جھوٹے ہیں پوری کی پوری شخصیت جھوٹ پر مبنی ہم زبان سے جو کلمہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کو امیر المومنین مانتے ہیں اور وسیع رسول اللہ مانتے ہیں ان کی ہر بات کو کب آپ ان کی بات مان رہے ہیں یہ جو کلمہ ہم زبان پر نکالتے ہیں وہ کلمہ ہماری تقزیب کر دیتا ہے کاش کہ یہ بات آپ تکنوے ہو جائے کسی طرح سے تو آپ کو اس بات کے اہمیت کا احساس ہو کہ پوری کی پوری شخصیت کو اسلام کے سانچے کے اندر ڈھالنا اچھا جھوٹ دیکھیں ایک ایسی بیماری ہے کہ چالیس نقصانات تو فقط دنیا میں ہی جھوٹ کے بتائیں گے اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس دیکھیں کہ اگرچہ آج بھی وہ ڈھائی تین گھنٹے کی پوری گفتو کو ہماری جھوٹ کے عنوان پر ہوگی فقی مسائل کے تحت اور آج ہی اس کو ختم ہو جانا ہے لیکن اتنی چیزیں کہ آپ دیکھیں گے سرف نظر کرتے کرتے آگے بڑھیں گے ورنہ چالیس جھوٹ کے دنیاوی نقصانات تو ویسے ہی کتابوں میں بتائیں گے مثلا چہرے کی روانہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور پوری چالیس کی ایک فیرست ہے اور اخری جو اس کے نقصانات ہوں گے وہ تو اپنی جگہ پر الگی ہیں اور کہا جاتے ہیں کہ تین جھوٹ سب سے زیادہ خطرناک ہیں تین جھوٹ ابھی ان کا تذکرہ بھی آئے گا نمبر ایک خدا و رسول و امام پر جھوٹ باننا خدا و رسول و امام پر جھوٹ باننا نمبر دو ہے جھوٹی قسم کھانا اور تیسری چیز ہے جھوٹی گبائی دینا یہ تمام جھوٹ جتنے بھی دنیا میں بولے جاتے ہیں ان کی بدتنین قسمیں اور سب سے بڑے جھوٹیے شمار ہوتے ہیں خدا و رسول و امام پر جھوٹ باننا جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گبائی دینا حتیٰ کہ یہ بھی اس میں آ جائے گا کہ مسائل فقہ کو اپنی رائے سے بیان کر دینا بس انہوں کو یہ بات صحیح طور پر علم نہیں ہے اس کی اس کا علم نہیں ہے اور ہم اپنے اندازے سے ایسی جواب دے دیا کہ ہاں ٹھیک ہے بس یہ اچھیک ہے جائز ہے ہو جائے گا جبکہ علمی طور پر ہم کو پتہ نوم نہ مشتہد کا فتوہ دیکھا ہو نہ کسی عالم سے پوچھا ہو نہ کسی کتاب کے اندر دیکھا ہو اور اس طرح سے اگر بیان کر دیا جائے تو یہ حرام اور گناہ ہے اور ایک لحاظ سے یہ افتر اور جھوٹ باننا اچھا اب اسی طرح سے جب ہی ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ ہم پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ فطرت انسانیت تم سے چھین لی جائے گی تو کبھی بھی کوئی حدیث آپ کو نہیں دماغ میں آ رہی کوئی اپنی طرف سے کوئی حدیث بان کر دینا کسی حدیث کے معنے ہم نہیں سمجھے مفہوم اپنی طرف سے بان کر دینا جبکہ امام کی مراد وہ نہ ہو تو فطرت انسانیت چھین لی جاتی ہم پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ فطرت انسانیت تم سے چھین لی جائے گی تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا علل خصوص ہم کو خیال کرنا اچھا جب بھی آپ دیکھیں اب یہ حدیثوں کا دسکر آیا جب بھی کوئی حدیث بان کریں تو حدیث بان کرنے کے تین اصول ہیں ہمیشہ آپ کو دماغ میں رکھنا ہے تین اصول سب سے پہلا حصول ابھی دکھتی جائیے پہلا ہے کہ علمی طریقے سے ہمیں پتا ہو کہ حدیث ہے یہ حدیث صحیح علمی کوئی طریقہ ہمارے پاس ہو تو برہم اس حدیث کو بیان کر سکتے ہیں ابھی میں تفصیل اس کی بتا رہا ہوں نمبر ایک ہے علمی طریقے سے پتا ہو نمبر دو یا تو کتاب کا حوالہ آپ کے پاس ہو یا عالم کا حوالہ آپ کے پاس ہو تب آپ اس کو بیان کر سکتی ہیں نمبر ایک علمی طریقے سے پتا ہو نمبر دو کتاب یا عالم کا حوالہ ہو اور اگر یہ دونوں چیزیں اوپر کی نہیں نہ میں علمی طریقے سے پتا ہے نہ کتاب اور عالم کا پتا ہے تو پھر تین باتوں کا خیال پھر کیا جائے گا اس میں دو باتیں لکھی ہیں لیکن اصلاح میں تین باتیں نمبر ایک اس حدیث میں ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف بات نہ ہو اب اس کی تفصیل بیان کروں گا اس حدیث میں ضروریات دین کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے نہ ضروریات مذہب کے خلاف کوئی بات ہونی چاہیے جبکہ آپ کے پاس نہ علمی طریقے سے پتا ہے نہ کتاب اور عالم کا حوالہ آپ کو معلوم ہے دوسری بات رسول و امام کی توہین اس حدیث کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے اور تیسری بات حدیث میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں پر سوڑ جائے دیکھیں اگر حدیث صحیح ہے تو چاہے اس میں بظاہر کتنی خلاف عقل بات کیوں نہ بیان کی جاری ہے اس پر یقین رکھنا کیونکہ حدیث صحیح لیکن ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں کوئی علمی طریقہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور کتاب اور عالم کا حوالہ بھی نہیں پتا تو پھر تین باتوں کا خیل کیا جائے گا حدیث میں ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے رسول و امام کی توہین نہیں ہونی چاہیے اور حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں پر سوڑ جائے اب یہ تو آپ نے لکھ لیا اب تھوڑا تھوڑا ہم اس کو بیان کرتے ہیں کیونکہ معاملہ بہت اہم ہے حدیث بیان کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے باقاعدہ اس کے لیے ایک پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا ربی سلسلہ جاری و ساری علماء میں اجازہ روایت مشتہدین کی طرف سے دیا جاتا تھا کہ اب تم اتنے قابل اعتبار ہو گئے ہو کہ حدیث بیان کر سکتے ہو البتہ یہ نہیں کہ حدیث ہم ویسے کتاب سے پڑھ کر یا کسی جگہ تقریر میں بیان نہیں کر سکتے لیکن ایک مشتہد کا جو خاص اجتہاد والا اس میں اجازہ روایت کہلائی جاتی ہے ایک چیز تو پہلا تو ہے علمی طریقے سے پتا مثلا حدیث غدیر من کنتو مولا ہو فہازہ علی ان مولا والی حدیث آپ کو علمی طریقے سے پتا ہے کہ حدیث بالکل صحیح آپ کو بیان کرنے کی اجازت حدیث سقلین آپ کو معلوم ہے علمی طریقے سے کہ حدیث سقلین میں دو گرہ قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں وہ والی جو حدیث ہے وہ آپ کو علمی طریقے سے پتا ہے آپ بیان کر سکتی یا کتاب اور علم کا حوالہ آپ کو پتا ہے آپ کہہ دیں کہ مثلا ہم نے فولا علم دین سے یہ حدیث سنی ہے یا فولا علم ہماری کلاس میں مثلا آئے تھے مولانا وزیری صاحب آئے تھے انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی اب آپ کے پاس ایک ریفرنس ہے میں نے فلاں کتاب کے اندر آیت اللہ مشکینی اردویلی کتاب حدیث الشیعہ میں پڑھی ہی آپ بیان کر سکتی جبکہ آپ کو پتا نہ ہوں حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں لیکن تب بھی کتاب یا عالم کا حوالہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بیان کر سکتی لیکن اگر یہ دونوں طریقے نہ ہوں نہ علمی طریقے سے پتا ہوں نہ کتاب اور عالم کا حوالہ پتا ہوں تو پھر ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف اس حدیث میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے وہ کیا ہے اچھا آپ دیکھیں ضروریات دین ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو نہ ماننے ضروریات دین کے معنی ہیں جس پر تمام اسلام کے فرق متفق ہوں کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے مثلا مثلا جیسے نمازوں کی تعداد مام کو پتا ہے کہ فجر ظہر اثر مغرب شا ضروریات دین میں سیکھ اور ان میں کسی ایک نماز کا بھی انکار کر دے البتہ کچھ علماء اس میں ضرور فرماتے ہیں کہ ضروریات دین کا ایسا انکار کرنا جس سے انکار رسالت لازم آئے تب انسان کافر ہو جاتا ہے لیکن جس پر تمام اسلامی فرق متفق ہوں وہ چیز ضروریات دین میں جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا مثلا جیسے غلام احمد قادیانی نے اس بات کا ختم نبوت پر پوری امت کا اجمع بھی ہے قرآن حدیث اجمع عقل سب سے ختم نبوت ثابت اور سارے فرق متفق لیکن قادیانیوں نے ضروریات دین کی مخالفت کی یہ نظریہ ضروریات دین میں سے شامل ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہے آخری نبی لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی تو لہٰذا یہ لوگ کافے ہو گئے غلام احمد قادیانی جو زمانے میں موجودہ جو ان کا خلیفہ ہے مرزا مسرور احمد یہ ان کی برابر میں تصویر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے تو تمام مسلمان فرقوں نے ان کو کافر قرار دیا اس کے الگ دلائل ہیں بہرحال جس پہ ابھی میں فیلعالم نہیں جا رہے ہیں لیکن انہوں نے ضروریات دین کا انکار کیا اس وجہ سے یہ لوگ کافر ہو گئے اچھا ایک چیز ہوتی ہے ضروریات دین اور ایک ہوتا ہے ضروریات مذہب ضروریات مذہب کے معنی یہ ہیں کہ جو مخصوص شیو کے نظریات ہیں ضروریات مذہب شیعہ ان کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان رہتا ہے کافر نہیں ہوتا البتہ غیر شیعہ ہو جاتا ہے مثلا اسماعیلی فرقہ آگا خانی انہوں نے ضروریات مذہب شیعہ کا انکار کیا لہذا غیر شیعہ ہو گئے لوگ انہیں اسماعیلی شیعہ کہتے ہیں یہ بھی جملہ اتنا صحیح نہیں اسماعیلی شیعہ نہیں ہوتے یہ شش امامی یہ چھ امام پورے بارہ اماموں کو ماننا ہے ضروریات مذہب شیعہ میں شامل جو اس کو نہ مانے وہ شیعت سے خارج ہو جاتا ہے تو لہذا قادیانی اسماعیلی یا آگا خانی انہوں نے ضروریات مذہب شیعہ کا انکار کیا غیر شیعہ ہو گئے البتہ مسلمان پھر بھی علماء ان کو سمجھتے ہیں اسی طرح سے بہری حضرات انہوں نے بھی ضروریات مذہب شیعہ کا انکار کیا ضروریات مذہب شیعہ کا انکار کیا تو اس وجہ سے غیر شیعہ ہو گئے لیکن ضروریات دین کا انکار نہیں کیا قادیانی کی طرح سے لہذا مسلمان سمجھا جائے گا البتہ غیر شیعہ شمار ہوں گے بوری اور اسماعیلی یہ شیعہ شمار نہیں ہوتی تو اب پھر وہیں پر آجائیے کہ پہلی چیز کے حدیث میں ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کوئی ایسا نظریہ نہ ہو کہ جو ضروریات دین سے ٹکر آ رہا ہو یا ضروریات مذہب سے ٹکر آ رہا ہو کوئی ایسا غالیانہ نظریہ جس سے انسان شیعت سے بھی خارج ہو رہا ہو یا مثلا کوئی ایسا نظریہ جس سے انسان کفر کے نزدیک پہنچ رہا ہو تو کوئی ایسی حدیث ہم بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے لوگوں کا نظریہ ہی کچھ اور بنتا چلا جائے کیونکہ وہ ضروریات دین اور ضروریات مذہب سے ٹکرانے والی حدیث ہیں وہ پھر ہمیں بیان کرنے کی اجازت نہیں جبکہ اوپر کے دو طریقے بھی ہمارے پاس نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ حدیث سے پھر رسول و امام کی کوئی توہین نہیں ہونی چاہیے کتنی غیر شیعہ ایسے اسلامی فرقے ہیں جن کی کتابوں میں ایسی حدیث موجود ہیں جس سے پیغمبر اسلام کی توہین ہوتی جو کہ ابھی ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اور وہ بیان کرنے سے بھی طبیعت بہت نفرت کرتی لیکن بہرحال ایسی حدیث موجود ہیں تو اس طرح سے کسی بھی حدیث کو بیان کر دینا جس سے پیغمبر اسلام کی توہین ہوتی ہو یا مثلا ایمہ میں سے کسی کی توہین ہوتی ہو اجائز نہیں جیسے کہ غیر شیعہ بہت سے مسلمان فرقے ان کے کتابوں میں ایک حدیث لکھے ہوئی اب نقلِ کفر کفر نہ باشت کے میں صداق بتا رہا ہوں حدیث غلط ہے ایمہ کبھی اس قسم کا کام نہیں کر سکتے لیکن تاکہ سپورٹ میں ایک بات ہو جائے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا بات بیان کر رہے ہیں کہ مثلا جب خلیفہ سالس تیسرے خلیفہ جب قتل کر دئیے گئے تو امر المومنین نے امام حسن و امام حسین کو بلایا اللہم صلی علیہ محمد و عالمان اور معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ دیکھیں حدیث غلط ہے پھر بتا رہا ہوں لیکن کیا ہے کیونکہ کتابوں میں ہیں اور اس سے ایسی ہے کہ جس سے امام کی توہین ہوتی یہ بغیر اس سیاق و سبق کے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کو بلایا اور معاذ اللہ امیر المومن نے ایک تماشا امام حسین کے مارا اور ایک مکہ امام حسن کے بیٹ میں مارا اور کہا کہ جب میں میں نے تمہیں خلیفہ سالس کی حفاظت کے لیے معمور کیا تو پھر وہ قتل کیسے ہو گئے بڑا ایک تفصیلی اس کے اندر ہے لیکن میں صرف مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے امام کی توہین ہوتی ایسی حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں اور تیسری ایسی چیز جو تیسری کنڈیشن تھی کہ حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے لوگوں کا اعتبار ہی عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتبار ہی حدیثوں پر سے اٹھ جائے مثلا علامہ مجلسی نے ایک روایت لکھی ہماری جتنی بھی کتابیں ہم ان کو صحیح کتابیں نہیں کہتے یعنی جیسے ہمارے برادرانے سنت وہ کہتے ہیں سیائے ستہ اس میں موجود ہر حدیث صحیح ہماری کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں ہم پوری تحقیق کرتے ہیں اس حدیث کے متعلق کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس میں تمام حدیث بلکل صحیح نہیں اس کو باقاعدہ پرکھا جاتا ہے اس کو علمی پیوانے ترازو کے پر تولا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی نظریہ جو ہے وہ بنایا جاتا تو بہرحال اس میں ایک حدیث ہے اور اس زمانے میں موقع بھی ایسا تھا کہ حدیثیں مٹائی جا رہی تھے تو حدیثیں جمع کرتے جا رہے تھے علامہ مجلسی کے بعد میں آنے والے خود تحقیق کر لیں گے ابھی تحقیق کا اتنا وقت نہیں تو ایک بہت بڑا زخیرہ علامہ مجلسی حدیث کا دے کر گئے اب انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث لکھے کہ عمر المومنین نے جب مرحب کے اوپر وار کیا تلوار کا تو اس تلوار نے ذلفقار نے مرحب کے دو ٹکڑے کر دی اور وہ تلوار جو ہے وہ زمین کے اندر دھس گئی زمین کی پرتوں کو کاٹتی ہوئی جو ہے وہ جانے لگی پروردگار عالم نے جیبرائیل کو بھیجا جیبرائیل نے اپنے پر اس تلوار کے نیچے بچھائے جیبرائیل کے پر بھی تلوار کے ذریعے کٹ گئے اور یہاں تک کہ وہ تلوار آگے بڑھتے بڑھتے اس گائے کے سینگ پر جا کے نکلی جس نے اپنے سینگ پر پوری دنیا کو اپنے سر پر اٹھایا ہوا آپ بھی دیکھیں اس قسم کی روایت ہے اب ایسی روایت ہے جس سے اقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں پر اٹھ جائے گا جبکہ اوثنٹک بھی نہیں جب بھی ہمارے ہر روایت کو پرکھا جاتا ہے علامہ مجلسی کے زمانے میں اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ایک ایک روایت کو پرکھ کے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں اس میں بہت وقت درکار تھا اور حدیثیں مٹائی جا رہے تھے تو جمع کرنا مقصد تھا تو بعد والے انہوں تحقیق کر کے صحیح طور پر صحیح کو غلط سے الگ کر لیا تو دیکھیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا پڑے گا اور زبان کو کنٹرول رکھنا پڑے گا کہ حدیث کے معاملے میں بھی قرآنی آیات کے معاملے میں بھی ذرا توقف کریں اور غور و فکر کر کے علمی طریقے سے جاج کر پھر کسی کے سامنے بیان کریں تو پھر ہمیں یہ کہا جائے گا کہ ہم نے صحیح اس کا ہاپ ادا کیا اچھا اب یہ تو بات اپنی جگہ پر ہو گئی اب آجائی جھوٹ کی تعریف کیا ہے کس اس کو ہم جھوٹ کہیں گے اور کس کو نہیں جھوٹ کی ویسے جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسی بات جو پیش نہیں آئی اس کو کہنا کے چیز پیش آئی جو واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو اس کو بیان کرنا یہ جھوٹ کی تعریف جھوٹ کی تعریف کہ جو واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو اس کو انسان اگر بیان کریں اسی طرح سے علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی آیت کا غلط ترجمہ بھی جھوٹ میں آتا غلط ترجمہ اپنے طور پر بنا کر اپنے الفاظ میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں میرے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میرے پاس ایسی چیزیں موجود تھیں کہ بہت سے چیزیں فتنے کے ڈر سے بھی آپ کو نہیں دکھاتے ہیں معاشرہ بھی اتنا زیادہ اس کو تحمل نہیں کر سکتا بہت سے ہمارے ذاکرین کیسے قرآن کی آیتوں کو توڑ مڑھوڑ کر اپنا مدہ اور مقصد صرف بیان کرنے کے لئے کہ جو نظریہ لے کر آئیں کسی طریقے سے اس آیت کو ٹھوک ٹھاک کے اپنے مطابق بنا لیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وہ ہیں کتنے صاحبانِ حرم بے توفیق تو بہتحال بجائے کہ قرآن کی بات کو لیا جائے اپنی بات کو قرآن کے اوپر تھوکتے ہیں اور قرآن کی آیت کا غلط سلط ترجمہ بنا کے اپنے مطابق کسی طرح سے احادیث مبارکہ کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اپنا کوئی مدہ اور مقصد ثابت کرنا یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے اچھا دیکھیں جھوٹ حرام ہے خواہ زبان سے بولا جائے خواہ زبان سے بولا جائے یہ بھی حرام ہے خواہ جھوٹ اشارے سے بولا جائے حسن زبان سے جھوٹ کی کیا مثال ہے کیسے آپ نے کوئی بھی چیز آپ بیان کی جو کہ جھوٹ تھی کل آپ وہاں گئی تھی نہیں میں کل وہاں نہیں گئی تھی جھوٹ ہو گیا یہ زبان سے جھوٹ ہے اشارے سے بھی جھوٹ ہوتا ہے مثلا کوئی پوچھے کل تم وہاں گئی تھی اور آپ نفی میں گردن ہلا دیں اپنی کہ نہیں میں تو نہیں گئی آپ کہیں گے میں نے جھوٹ تھوڑی بولا میں نے تو گردن رائٹ لیفٹ کی تھی مثلا نہیں یہ بھی جھوٹ ہے چاہے اشارے سے ہو اچھا خواہ قلم کے ذریعے جھوٹ ہو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے آپ نے کہا میں نے جھوٹ بولا تھوڑی تھا میں نے تو لکھا تھا تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا اچھا جھوٹ خواہ اپنا بنایا ہوا ہو تب بھی جھوٹ ہوتا ہے خواہ دوسرے کا بنایا ہو تب بھی جھوٹ ہوتا ہے آپ کہیں بھائی میں میں نے خود تھوڑی جھوٹ بنائی تو اس نے مجھ سے کہا تھا نہیں یہ بھی نہیں آپ کو اگر پتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا تھا تو آپ اس بات کو آگے نہیں بیان کر سکتی خواہ اپنا بنایا ہوا ہو خواہ کسی دوسرے کا بنایا ہوا ہو ہر صورت میں جھوٹ خواہ جھوٹ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مزاق میں بولا جائے جھوٹ ہوتا ہے ابھی تفصیل اس کی آئے گی کہ مزاق والا جھوٹ میں کوئی جو گنجائش ہے وہ کہاں نکلتی لیکن خواہ سنجیدگی سے بولا جائے جھوٹ بہت سے لوگ بڑا سنجیدہ مو بنا کر اور کوئی بھی جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ پریشان ہو جاتا ہے کچھ ہوتا ہے تو پھر اگدم سے ہنس کے کہتے ہیں ارے میں تو مزاق کر رہا تھا نہیں جھوٹ لکھا گیا اس کی خواہ سے بھی آگے چل کر تفصیل آنے والی ہے تو خواہ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مزاق میں بولا جائے جب بھی روایتوں میں جملہ آیا ہے کہ اتقل کذبہ اس وغیرہ من ہو والکبیر جدہوں و حضلہ جھوٹ سے بچو خواہ چھوٹا جھوٹ ہو خواہ بڑا جھوٹ ہو اس وغیرہ من ہو والکبیر چاہے چھوٹا جھوٹ ہو چاہے بڑا جھوٹ ہو جدہوں و حضلہ خواہ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مزاق میں بولا جائے جھوٹ ہوتا ہے روایتوں میں ہے کہ لانا تو جھوٹے پر خواہ مزاقی میں کیوں نہ جھوٹ بول رہا لا یجدو عبدن تعمل ایمان حتی یترک القذبہ جدہوں و حضلہ کوئی بندہ اس وقت ایمان کا مزہ ہی نہیں چک سکتا چوتھے ایمان فرماتی اللہم صلی علی محمد و عالم حمد کتنی گرمی ہو رہی ہے آپ کے درود سے ظاہر ہو رہا ہے لانا تو جھوٹے پر خواہ مزاقی میں کیوں نہ جھوٹ بول رہا ہو اور کوئی بندہ اس وقت جب تک ایمان کا مزہ نہیں چک سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے لا یجدو عبدن تعمل ایمان حتی یترک القذبہ جدہوں و حضلہ جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے سنجیدگی سے بولنے والا جھوٹ بھی ترک نہ کرے اور مزاق والا جھوٹ بھی ترک نہ کرے اور قیامت کی نشانیاں جب بتائی جارہی تھیں اس وقت بھی یہ کہا کہ قیامت کی نشانیاں ویسے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک جھوٹ مزاق بن جائے گا مزاق مزاق بھی ہیں تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت ہے مزاق میں جھوٹ بولنا جو ہم اس وقت گفتبو کر رہے ہیں جس کو ہم مزاق کہتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی روایت ہے اہل سنت کے جو روایت ہے تو یہ ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے لیکن اس سے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہمارے ہاں بھی ہے پیغمبر فرماتے ہیں انا زائیم بیتن فی آل الجنہ و بیتن فی وسط الجنہ و بیتن فی ریاض الجنہ لمن ترک المرا و انکانا محقا و لمن ترک القذبا و انکانا حزلا و لمن حسون خلقو پیغمبر اچھا تھوڑے سے الفاظ الگ ہیں ہماری روایت اور ان کی روایت میں لیکن تقریبا بات ایک ہی گئی انا زائیم فرماتے ہیں پیغمبر میں زمانت لیتا ہوں جنت انا زائیم و بیتن فی آل الجنہ جنت میں آلہ درجے میں ایک مکان کی لمن ترک المرا و انکانا محقا جو جھوٹ کو ترک کرے جو جھگڑے کو ترک کرے خواہ وہ حق پہ کیوں نہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے اس پر پورے ایک نشست ہو سکتی کہ جو جھگڑے کو ترک کر دیں خواہ وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو لوگ نہ حق اپنے چیز کوئی چیز لینے کے لیے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنا حق بھی چھوڑ دو اگر جھگڑا زیادہ ہو رہا گھروں میں اگر اس بات پر عمل کر لیا جائے تو بہت سے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گی کوئی ایسا قارن کا خزانہ ہاتھ سے نگلا نہیں جا رہا ہے کہ اگر ہمیں فالا چیز ہمیں نہیں ملی جنت کے درمیانی درجے میں مکان کی بھی میں زمانت لیتا ہوں پیغمبر فرماتی کس شخص کے لیے اہل سنت کی روایتوں میں مازعہ کا لفظ ہے جو کتاب ہے اس میں حضلہ کا لفظ جو جھوٹ کو ترک کرے خواہ مزاقی میں کیوں نہ ہو پیغمبر کرے میں درمیانی درجے میں مکان کی ایک زمانت لیتا ہوں و بیتن فر یازل جنہ میں جنت کے باغوں میں سے ایک گھر کی ایک زمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کا اخلاق اچھا ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال کتنی زیادہ روایتوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ مزاق مزاق کے اندر جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کو بھی ترک کرنا چاہیے البتہ جو گنجائش نکلتی ہو یہ مسائل کے سلسلے میں آگے آنے والی تو دیکھئے اب جھوٹ میں نے بیان کیا کہ خواہ اپنا بنایا ہوا خواہ دوسرے کا ہو خواہ زبان سے ہو خواہ اشارے سے ہو خواہ قلم سے ہو خواہ کسی کو ڈرانے کے لیے بولا جائے جیسے بچوں کو ڈرانے کے لیے عام طور پر کہا جاتا ہے خاموش ہو جاؤ ورنہ وہ برابر والے کمرے میں جو کتہ بیٹھا ہے اللہ باپا ہے تمہیں کھا لے گا آقا یہ بھی جھوٹ ہے ابھی آگے چل کے اس کے فقری مسائل بھی آئیں گے کہ کیا کیا جائے پھر تو خواہ ڈرانے کے لیے بولا جائے تب بھی جھوٹ ہے خواہ رولانے کے لیے بولا جائے تب بھی جھوٹ ہے بہت سارے زاکرین حضرات یا زاکرات بھی کچھ ایسے خود ساختہ مسائل پڑتے ہیں کہ جو کہ خود سے بنایا ہوا ہیں میرے اپنی رشتدار کے گھر ایک صاحب جو اندرون نے پنجاب سے کہیں مجلسیں پڑا کرتے تھے وہ آکر ٹھہرے تو انہوں نے وہ بھی زاکر ہیں انہوں نے کہا کہ مجلس وغیرہ کے پوائنٹس تو لکھوا دیں انہوں نے کہا لکھو پھر مسائل بیان کرنے شروع کی وہ خاتون بھی حیران و پریشان کیسے مسائل تم نے کبھی زندگی میں نہیں سنے کہ انہوں نے مثلا فاطمہ کبرا نے اس طرح سے جو ہے وہ جو ہے وہ سیندور جو ہے وہ اپنی مانگ میں لگایا اور پتہ نہیں کیا کہ جو انہوں نے کبھی بھی نہیں سنے وہ حیران پریشان کہ یہ آپ کہاں سے پڑھنے کہا کہ لو یہ کسی کتاب میں تھوڑی پڑھنے یہ تو میں ویجوالائز کرتا ہوں کہ کیا ہوئے ہوں گے تو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں یہ ان کی بات ہے کہ جو باقاعدہ شہروں سے بلوائے جاتے ہیں باقاعدہ مجلسیں پڑھنے کے لئے اتنا وقت نہیں ہے ورنہ بہت سے چیزیں آپ کو دکھاتا بھی تو خواہ رولانے کے لئے بولا جائے اب اس کی بھی ایک تفصیل آگے آئے گی کہ کہاں گنجائش نکلتی ہے کس انداز سے زبان حال نہیں خواہ رولانے کے لئے بولا جائے خواہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے بولا جائے جبکہ وہ بڑائی ہمارے اندر پائی نہیں جاتی اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا اپنے خاندان کی بڑائی کو ظاہر کرنا جبکہ ہم اتنے بڑے ہوں نہیں یا مثلا وہ جو بھوٹ سب سے زیادہ کومن سب سے کومن کون سا ہے کہ مثلا گھر پہ کوئی صاحب ملنے آئے جو ہمارے ناپسندیدہ ہیں بچے سے کہلوا دیا جاؤ کہ دو اب وہ گھر پہ نہیں یا فلا شاہ صاحب گھر پہ نہیں تو اب اس موقع پر کیا کیا جائے واقعی بہت سے لوگ اس طرح چپکنے والے ہوتے ہیں کہ آگئے تو جانے کا نام نہیں لے رہے جو استخارے کے ہماری گفتگوئی تھی آپ لوگوں بھی تو نہیں اس سے پہلے جو کلاسز ہوئی ہیں ان کے اندر ہوئی ہے تو اس میں ایک واقعہ میں میں نے سنائے تھا کہ ایک صاحب جو ہے کسی ہر جگہ جانے سے پہلے استخارہ کرتے تھے اور جس کے گھر چلے جاتے تھے وہاں سے واپس جانے کے لیے استخارہ کرتے تھے اور استخارہ دو تین روز تک بھی منع آتا رہا تو انہی کے گھر قیام کرتے تھے مثلا تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اب کیا کیا جائے ان کو کیسے نکالا جائے یہ جب آ جائیں گے نہیں ملنا چاہتے ہمارا بخضائے کریں اب کیا کیا جائے یہ اسلام بتائے گا دیکھئے جب بھی کہا جاتا ہے کہ مسائل شریعت کو تفصیل حاصل کرنے میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے اور ایک گلٹی کانشنس جو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے خلاف فرضی کر دی ایک روحانی خلفشار اس سے بھی محفوظ ہوتا ہے اگر علم صحیح طور پر وہ بھی اس کی تفصیل آگے آئے گی میں آگے کرتا جا رہا ہوں کیونکہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ کونسی چیزیں ہیں وہ ابھی آگے چل کر آنے والی ایک اور موقع پیش آتا ہے کہ مثلا ہم کسی کے گھر گئے اور کھانے کا وقت ہے بلاخر اور انہیں کہا کہ آئیے آئیے کھانا کھائیے اب دو ہی صورتے ہیں یا تو ہم اسے کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں بھوک نہیں جبکہ ہم نے کھانا نہیں کھایا بھوک ہے ہم تو ابھی جھوٹ ہو جائے گا یا یہ کہ ندیدوں کی طرح سے جہاں میں آفر ملے فورا ہم کھانا کھانے بیٹھ جائیں یہ بھی شائز تکی کے خلاف لگتا اس کی طرح تو نہیں ایک صاحب جو ٹرین میں سفر کیا کرتے تھے اور کھانا ساتھ میں نہیں رکھتے تھے سبھی لیمو ایک ساتھ میں رکھتے تھے کہ جا کسی نے ٹیفن کھولا ٹرین میں فورا وہ آتے تھے اور لیمو لاکی چھڑک دیا کرتے تھے وہ کہتا تھا آئی 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 آبی بیٹھ جائیں اس طرح سے وہ بھی ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھالیا کرتے تھے ایک لیمو کے بدلے میں کھالی تو یا تو اس طرح کی کسی کی نیچر ہو تو چلیں پھر وہ کھا پی لے ہر جگہ جا کر لیکن تہذیب اور شائز تکی کے خلاف ہیں اب کیا کریں ایک طرف جھوٹ ہے اور دوسری طرف اس طرح کی صورت حل پیش آ جاتی یہ اس کا جواب بھی آگیا آنے والا اچھا اسی طرح سے پیغمبر اسلام کی جب شادی حضرت آئیشہ سے ہوئی تھی تو حضرت آئیشہ جب رخصت ہو کر پیغمبر کی گھر آئی تو ان کے ساتھ حضرت اسمہ بنت عمیز بھی تھی اسمہ جو جعفر تیار کی بھی زوجہ رہ چکی تھی تو حضرت اسمہ بنت عمیز ساتھ آئی تھی اس طرح عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو محکے سے بھی کچھ خواتین ساتھ آتی ہیں کچھ عورتیں بھی ساتھ آئیں اسمہ کے پیغمبر اسلام نے دودھ کا ایک برطن لیا اس زمانے میں دیکھئے دودھ ایک مکمل غزہ بھی سمجھی جاتی تھی اب آپ عام جو معاشرہ ہے اس کی طرح نہیں کہ معمولی سی چیز سمجھی جائے کھانا الگ ہو اور دودھ الگ ہو مثلا جیسے بہت سے لوگ جو چکن تکہ کی اگر ان کی دعوت کی جائے کسی جگہ تو وہ کہتے ہیں وہی کھانے میں کیا ہے وہ کہتے ہیں چکن تکہ وہ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ چکن تکہ بغیرہ کھاتے ہیں آپ نے ہی کون سی دعوت کی تو باز وقت اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ پیغمبر نے دودھ دیا اور کہا کہ سب عورتوں کو پلا دو اچھا اسمہ جب دودھ کا برطن لے کے عورتوں کے پاس گئی تو عورتوں نے عزراہِ تکلفانہ و مروتن کہا نہیں نہیں ہمیں بھوک نہیں پیغمبر کو جب یہ بات پتا چلی تو پیغمبر اکدم سے غصے میں آگئے اور کہا کہ خبردار اپنے بھوک اور جھوٹ کو ایک جگہ جمع نہ کرو اسمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کے اتنا کہنا بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا پیغمبر نے کہا ہاں یعنی جب کسی کو بھوک لگ رہی ہے اور کھانا مل رہا ہے اس کو تو وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھوک نہیں اچھا اب وہ کیا کرے یہ ایک اور ابھی جو ہم جو طریقے بتائیں گے اس کے اندرے چیز آئے گی ابھی تو میں ایک مقدمہ بناتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں آ جائے پھر سب چیزوں کو ہم ریکال کر کے اس کا حل بتائیں گے تو خاصتہ اسمہ بنتے امیس کہہ واقعہ ایک مقام بھی کہلاتا حضرت اسمہ بنتے امیس کا تو بہرحال اچھا اسی طرح سے جالی اور جھوٹے میڈیکل سرٹیفیکٹس بنوانا اور اس کے مقابلے میں پھر کوئی کلیم کر کے کوئی چیز مثلا اپنی تنخواہ جو کٹ گئی ہے وہ ہمیں واپس مل جائے تو یہ سب چیزیں کرنا جالی میڈیکل سرٹیفیکٹ دے کہ یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے جبکہ ہم واقعہ بیمار نہیں تھے اور ہم نے جالی میڈیکل سرٹیفیکٹ اگر بنوائے ہوئے ہیں اچھا اب تقریباً تیرہ چودہ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے ابھی تک تو ہم نے وہ مقامات بیان کیے زیادہ تر کہ جہاں پر زیادہ تر ہی جملہ آ رہا تھا کہ یہ حرام ہے حرام ہے حرام لیکن اگر آپ کو یہ چودہ مقامات پتہ چل جائیں تو بس اس کے علاوہ جتنی جگہ ہوں گے وہ سب حرام ہوں گی تو آپ کو مستثنیات یا ایکسپشنز جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ آج ہم بیان کریں گے اس میں جو سب سے پہلا مقام ہے وہ ہے اصلاح مومن کے لئے اصلاح مومن کے لئے دو مومنوں یا دو مومنات میں آپس میں کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے تعلقات خراب ہو گئے ان کے آپس میں تو اس موقع پر ان کے درمیان سلوہ کرانے کے لئے جھوٹ بولنا اِنَّ اللَّهَ أَحَبَّلْ قِزْبَ فِي الصَّلَحِ وَعَبْغَزَ السِّدْقَ فِي الْفَسَادِ پروردگار ایسے جھوٹ کو پسند کرتا ہے جو لوگوں میں سلوہ کراتے بنسبت ایسے سچ کے جو لوگوں میں جدائی ڈال دے حدیثوں میں ہیں باقاعدہ اِنَّ اللَّهَ أَحَبَّلْ قِزْبَ فِي الصَّلَحِ وَعَبْغَزَ السِّدْقَ فِي الْفَسَادِ یعنی اس طرح کا جھوٹ جو لوگوں میں سلوہ صفائی کروا دے یہ پروردگار کو پسند ہے بنسبت ایسے سچ کے جو فتنہ پروری کا سبب بن رہا ہو جو جھگڑے کروا رہا ہو آپس میں جیہاں انہوں نے مجھ سے کہا تا آپ کے مطالق یہ بات جیہاں میں گواہی دیتی ہوں انہوں نے فلا موقع پر آپ کے لئے یہ بات کہی تھی یہ ایسا سچ ہے کہ جو لوگوں میں جدائی ڈلوارا ہے اسلاح مومن کے لئے لوگوں میں سلوہ کرانے کے لئے اس کی اجازت ہے مثلا آپ کسی مومنہ کے پاس گئیں دو مومنات میں آپس میں جھگڑا ہوئے آپ کہیں گے بھئی تم بلا بجائی اس کے اتنے خلاف ہو جب میں وہ گئی تھی تو وہ تو بہت تمہاری تعریف کر رہی تھی اور بڑی نادم تھی کہ ہمارے درمیان آپس میں اس طرح کے اختلافات کیوں ہو گئے اب اس کے دل میں بھی ذرا اس کے لئے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا تو کبھی ایسی صورتحال میں ایسے موقع پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت مل جاتی البتہ کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں یہ بھی آگے چل کر ایک خاص عنوان کے تحتم بیان کرنے والی اور باقاعدہ امیر المومنین کو جو پیغمبر اسلام نے وسیعتیں کی تھی اس میں بھی یہ بات بیان کی تھی اے علی تین باتوں میں جھوٹ بولنا بہت اچھا ہے تین چیزوں میں جھوٹ بولنا اچھا ہے المقیدتو فی الحرب جنگ کے موقع پر دشمن کو دھوکہ دیتے وقت وادتو کا زوجتی بی بی سے جھوٹا وادہ کرتے وقت ابھی میں اس کی تفصیل بیان کروں گا اس کو وہ مت سمجھی گا کہ اس کے کیا معین ہیں یہ علماء کا نظریہ سلسلے میں کچھ اور ہے کہ یہاں پر کیا بات بیان کی ویسے کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک ثابت بھی ہے کہ یہ عام طور پر اس وادے کے متعلق بات نہیں کہی گئی ہے جو عام طور پر مثلا جا رہا ہو کہ بیگم انشاءاللہ آج تنخواہ ملے گی تمہارے لئے میں ضرور فلان کپڑے لے کر رہا ہوں گا اور یہ دماغ میں ارادہ ہوگا کسی طریقہ سے ٹال دوں گا کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اصل میں معین یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی دو بیویاں اور دونوں کو وہ زیادہ اس بات کو کہے کہ تم سے ہی میں زیادہ محبت کرتا ہوں مثلا یہ والا یقین اور اتمنان دلائے جبکہ اس کے دل میں کوئی اور بات ہو تو بھی وہ ان معنوں کے اندر کچھ علماء نے جو اس کی تشریعات کی ہیں کہ شاید اس کے معنی یہ ہو لیکن ویسے علماء کے نزدیک اس قسم کی روایتوں کا میار کیا ہے آگے چل کر آنے والا یہ ہر چیز آگے جا رہی ہے آخر میں بہت ساری چیزیں کہیں نہ جمع ہو جائیں خیر تو یہ ایک چیز ہو گئی لوگوں کے درمیان ہاں وہ بھی آگے آ رہا ہے ہاں رک جائیے مجھے میرے پاس سب ہے میں ترطیب آپ نے دیکھا وہ تو پیغمبر کے حدیث میں بات آ رہی ہے میں ابھی اس حدیث کو پر ڈسکس نہیں کر رہا ہماری پہلے تھا کہ لوگوں میں سلوکر آنے کے لیے وہ بات ہو گئی اب دوسری چیز جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ ہے دفعے ضرر کے موقع پر یعنی جس وقت کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس وقت یہ دوسری چیز ہے وہ تو حدیث کی بات الگ تھی وہ بھی ہم ابھی فیلال بیان نہیں کر رہے ہیں اس کا مفہوم کچھ اور ہے جو ابھی آگے چل کر آنے والا نقصان سے بچنے کے لیے کبھی دیکھیں کیسے فتنے ہو جاتے ہیں شہروں کے اندر اتنا زبردست کوئی فتنہ اور فساد ہو گیا معاشرے کے اندر اور پکڑ پکڑ کے مثلا جیسے ہمارے لیاقت آباد کے بہت سے فسادات ہوئے تھے فرقہ وارانہ فسادات اب لوگ پکڑ پکڑ کے مثلا نام پوچھ رہے ہیں کہ نام بتاؤ کیا آپ نے صحیح نام بتا دیا تو جناب فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں کیونکہ اور ہو سکتا ہے میں مار دیا جائے ایسے موقع پر نقصان سے بچنے کے لیے یا کوئی بہت بڑا مالی نقصان ہونے جا رہا ہے ہمارا اگر ہم نے بول دیا تو ہماری گاڑی جلا دی جائے گی گھر جلا دیا جائے گا یا کوئی اور اس طرح کا نقصان تو اس موقع پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نقصان سے بچنے کے لیے تیسری چیز ہے جنگ کے موقع پر جو بھی وہ پیغمبر کی حدیث بھی ہے جنگ کے موقع پر دشمن کو مثلا دھوکہ دیتے وقت آپ کو پتا ہے کہ دشمن کے بہت سارے دشمن کے علاقوں میں جو مسلمان حکومتوں کے جاسوس رہتے ہیں پیغمبر اسلام کے خود اپنے جاسوس مختلف جگہوں پر ہوا کرتے تھے جساری خبریں لاکر پہنچاتے تھے جاسوس کیا مطلب ہے کہ ہر ایک کو سچ بات بیان کرتا پھرتا ہے کہ میں رسول اللہ کا جاسوس ہوں اور کوئی اعلان کرتا پھر رہا ہوگا نہیں وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں بھیز بدل کر رہتے ہیں ناموں کو تبدیل کر کے رہتے ہیں تو اس موقع پر خاص طور پر یہ چیز جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے تو جنگ کے موقع پر جنگ جس وقت جنگ ہو رہی ہو اس وقت دشمن کو دھوکہ دیتے ہیں یہ نہیں کہ مثلا جیسے عام طور پر جنگ ہو رہی ہوتی ہو رہی ہوتی سردوں کی طرف مثلا ہم یہ کہیں کہ جنگ ہو رہی ہے کیونکہ وہاں سرد میں جو بلکل ہماری فرنٹ لائن ہے وہاں پر جنگ ہو رہی ہے اور ہم کراچی میں بیٹھ کر جھوٹ بولیں کہ جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دشمن کو دھوکہ دینے جو جھوٹ بولا جاتا ہے یعنی یہ نہ ہو کہ ہم اپنے گھر پر بیٹھ کے جیسے وہ بات یاد آگئی مجھے مولانا محترم ایک ہے ہمارے دوست انہوں نے بات یاد دلائی کہ اپنے درس میں وہ چیز بیان کی تھی کہ اجازت ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو شادی کی نیت سے جب دیکھتا ہے تو اس کو دیکھنے کی اجازت ہے پردہ اتروا کے بھی دیکھ سکتا ہے دونا بڑا اچھا اس وقت متوجہ کر رہا ہے جو پوائنٹ میں بیان کرنا بھول گیا تھا کہ یہ اجازت فقط لڑکے کے لیے اس کے اببہ حضور کے لیے نہیں ہے اس کے بھائیوں کے لیے نہیں ہے مثلا لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں وہ دیکھنے کی اجازت ہے پوری فیملی جا کر اس کو دیکھنے کے لیے آئی ہوئے لڑکی اور وہ بے پردہ کی ہیں صرف اور صرف اس لڑکے کو اجازت ہے شادی کے لیے آیا ہے کہ وہ پردے سے پردہ اتروا کے اس کو دیکھنے کی اجازت ہے لیکن یہ ہر شخص کو اجازت نہیں تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے ادھر اور ہم بیٹھ کے کراچی کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے دشمن کو دھوکہ دینے کے معنیوں کے اندر یہ چیز استعمال ہوتی ہے اچھا اسی طرح سے تیسری چیز ہے چوتھی چیز کہ جب اس کی اجازت ہے اور وہ ہے محاورہ اور مبالغہ میں محاورہ اور مبالغہ مثلا آج مجھے اتنی بھوک لگی اتنی بھوک لگی کہ میں نے پوری پلیٹ ساف کر دی اور کوئی صاحب لے آئیں پون بیکس لینز اور دکھائیں کہ دیکھی ایک دانہ تو لگا رہ گیا نا یہ آپ نے خلافے واقعباد بہن کی آپ نے کہاں پوری پلیٹ جو ساف کی دیکھی ایک دانہ تو پھر بھی بچا رہ گیا تو یہ کہا جائے گا بھائی یہ محاورتن اس نے کہا ہے آج مجھے اتنی بھوک لگی کہ میں تین پلیٹے کھا گیا کوئی صاحب لے کے آئے تم نے کھانا کھایا پلیٹے تو ویسی کی ویسی رکھی ہیں یہ کہاں کھائی ہیں تم نے تو یہ کہا جائے گا کہ محاورے کے اندر یہ شخص کہہ رہا ہے بات ٹھیک ہے نا تو اس کا خیال رکھنا ہے اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہوتا محاورہ ہو یا مبالغہ ہو کیا جیسے وہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہیں ذرا انتظار کریں میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کے چلا گیا تین دن بعد آئے گھر جا کے بھولیے تین دن بعد آئے تو دیکھا پیغمبر وہیں پر کھڑے ہوں اور کہا کہ ایشست تو انہیں بہت زہمت میں ڈالا ہے لیکن کیونکہ تجھ سے وعدہ کر لیا تھا لہٰذا نہیں گیا اب اس کی یہ معنی نہیں کہ پیغمبر تین دن اور تین دات مستقل وہاں پر کھڑے رہے ہوں گے نماز کے لیے نہیں گئے ہوں گے کروالوں سے ملنے نہیں گئے ہوں گے نہیں کہ ضروری کام سارے انجام دے کہ پھر واپس آگئے ہوں گے کہ ان کو وہ شخص نہ آجائے تو اب دیکھیں یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ محاورے میں ہوتی ہیں مبالغے میں ہوتی ہیں تو اس کا زبانوں کے اندر خیال کیا جاتا ہے اگرچہ جھوٹ کی تعریف پر پوری اتر رہی ہوتی ہیں جھوٹی بات بیان کرنا آپ نے پلیٹ کہاں کھائی آپ کی نہیں کہتی کہ بھئی یہ روٹ کہاں جاتی روٹ تو کہیں پہ بھی نہیں جاتی ہم راستہ چلتے ہیں روٹ توپنی جگہ پہ مثلاً رہتی تو یہ سب محاورے شمار ہوتے ہیں تو محاورے اور مبالغے میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت آج میں نے اس کو ایسا جواب دیا کہ اس کے دات کھٹے کر دی اب یہ نہیں کہ ہم داتوں کا اس کے کیمیکل ایگزامنیشن کر رہا ہیں اس کی پی ایچ معلوم کروائیں کہ اس کے دات کھٹے ہوئے یا نہیں ہوئے تو یہ معنی مراد نہیں ہوتے یہ محاورہ اور مبالغہ کہا جاتا ہے پانچویں چیز ہے مجاز میں جھوٹ بولنا مثلاً کسی بھی بہادر شخص کو شیر کہہ دینا ارے وہ تو شیر ہے شیر دیکھا جائے تو شیر تو ایک جانور کا نام ہے یہ تو جھوٹ بول دیا آپ نے جو چار پاؤں کے اوپر چلتا ہے یہ مثلاً دو پاؤں کے اوپر چلنے والا آدمی اشرف المخلوقات اس کو آپ شیر کہہ رہے ہیں نہیں مجازن کہہ رہے ہیں یا کسی بھی جو ذرا کمزور دل کا آدمی ہے کوئی بزدے لے مثلاً اس کو کہنا یہ چوہ ہے چوہ تو یہ مجازن آپ نے کہا ہے جائز تو ہے یہ لیکن اس طرح سے لوگوں کو کہنا ہو سکتا ہے یہ پھر دوسرے معنی میں چلا جاگا ہے لوگوں کو برے علقاب سے بکرنا اس کا گناہ ملے گا جائے جھوٹ کا گناہ نہ ملے تو بہرحال مجاز میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے نمبر چھے مثال میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے مثال بشرت مثال کسی نیکی کی اچھائی کے لیے ہو کسی برائی کی مضمت کے لیے ہو یا خدا کی معرفت و حکمت بیان کرنے کے لیے دی جائے مثال میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے شرط یہ ہے کہ مثال کسی نیکی کی اچھائی کے لیے ہونی چاہیے یا کسی برائی کی مضمت کے لیے ہو یا خدا کی معرفت و حکمت بیان کرنے کے لیے دی جائے عمومی زندگی میں ارفان بھی اگر بہت سی مثالیں سے آپ کہتے ہیں فور ایکزیمپل اگر میں کسی جگہ جا رہا ہوں اور وہاں ایسا ہو جائے تو بتائیے پھر آپ کیا کریں گے تو مثلا بہت سی مثالیں آپ خود ہی اپنے محاوروں کے اندر اپنی عام زبان کے اندر بہت ساری چیزیں مثالوں کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں جگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ نہیں مثال تو بالکل جھوٹ بات بیان کی آپ نے تو مثال میں دیکھیں جیسے کہ ہمارے امام حسن علیہ السلام نے ایک مثال بیان کی تھی حاکم شام کا ایک طریقہ کار تھا وہ طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی وہ اپنے دربار میں کسی بھی شخص سے کہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے اور علی کی برائی بیان کریں کوئی شخص بھی کھڑا ہو جاتا تھا اور امیر المومن کی برائی کرنے لگتا تھا اچھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ امام حسن کو بھی بلاتا تھا دربار میں اور امام حسن جاتے تھے اور جو بھی برائی کر رہا ہوتا تو اس کا جواب دیتے تھے اچھا ایک دن ایک شخص کو حاکے میں شام نے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور علی کی برائی کرو اس کا نام تھا امار ابن عثمان اس کا نام تھا شخص کا امار ابن عثمان اب اس نے امیر المومن کی برائی کرنے شروع کر دی امام حسن کا غصہ آ گیا کہا اے شخص تو جس جھٹائی کے ساتھ امیر المومن کی شان میں گستاخے کر رہا تو جو تو اس کا حق ہی نہیں دیکھیں حق تو ان افراد کا بھی نہیں تھا جو اس سے پہلے برائی کر رہے تھے لیکن بہرحال دشمن علی ہونے کے حوالے سے معاشرمن کی کوئی حیثیت تو تھی اگرچہ امیر المومنین اس پہ بھی ناراض ہوتے تھے کہ آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ میرا نام حاکم حشام کے نام کے ساتھ لیا جانے لگا ہے یعنی علی کی اس سے زیادہ مسئیبت علی کے پر کیا ہوگی کہ بدنامے زمانہ شخص کا نام امیر المومن کے ساتھ لیا جانے لگے تو بہرحال دشمنی علی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی حیثیت تو ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کا بھی کوئی جان پہچان والی ہو آپ کی برائی کر رہی ہو جس سے آپ کی لڑائی جھگڑا تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے چلیں اس سے میرا جھگڑا چل رہا ہے لیکن ایک ایسی راہ چلتی بھی روڈ پہ جانے والی ہے کوئی ایسی جس سے آپ کو دور دور کا تعلق اور واسطہ نہ وہ برائی کرے تو آپ کو بھی غصہ آ جائے گا کہا ہے شخص اے امر بن عثمان تو جس ڈٹائی کے ساتھ امیر المومن کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تجھے تو اس کا حق ہی نہیں تیری مثال تو اس مچھر کی سی مثال اب دیکھئے امام حسن نے مثال بیان کی مثال میں جھوٹ نہیں ہوتا اگرچہ دیکھا جائے جھوٹ کی تعریف پوری اتر رہی کہا ہے شخص امر بن عثمان تیری مثال اس مچھر کی سی مثال ہے جو خجور کے درخت پر آ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بیٹھا رہا جب اڑنا چاہتا تھا تو خجور کے درخت سے مخاطب ہو کے کہنے لگا ایک خجور کے درخت ذرا مضبوط ہو جا ایسا نہ ہو کہ میرے اڑنے سے تجھے کوئی نقصان پہنچ جائے تو خجور کے درخت نے کہا ہے مچھر تیرے تو آ کر بیٹھنے کا مجھ پر مجھے پتا نہ چلا تیرے اڑ کے جانے کا کیا پتا چلے گا اے امر بن عثمان تیری مثال اس مچھر کی سی مثال اب نہ تو ایسا کوئی مچھر تھا مثلا نہ ایسا کوئی خجور کا درخت تھا نہ ان کے درمیان ایسا کوئی مقالمہ ہوا لیکن مثال میں ایک برائی کی مضمت کے لیے امام حسن علیہ السلام نے ایک مثال بیان تو اس کو ہم کہتے ہیں مثال میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے بشرت ہے کہ وہ شرطیں بھی اگر پوری ہو جائیں تو بہت اچھا ہے تو پھر خلاف واقعہ بات اس مثال کے ذریعے بیان کی جا سکتی ساتوہ مقام ہے زبان حال زبان حال یہ سب سے زیادہ ذاکرین اور ذاکرات اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت زبان حال کے معنی ہے کہ ایک چیز پیش نہیں آئی لیکن وہ حالات ایسے تھے کہ اس میں وہ چیز پیش آ سکتی تھی مثلا آپ نے کہتی کہ مجھے اتنا اس پہ غصہ آیا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ میرے ہاتھ لگ گیا تو میں سے چھوڑوں گی نہیں مثلا دیکھا جائے تو یہ آپ نے کہا نہیں ہے زبان سے نہیں کہا تھا آپ نے لیکن کسی کو بھی آپ بیان کرتی ہیں تو زبان حال کے طور پر گوئے آپ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرے ہاتھ اگر یہ خاتون لگ جائیں تو میں نہ چھوڑوں گی نہیں مثلا پیسے آپ عمومی زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثال میں میں نے بات بیان کی اور مثال میں آپ نے سنی لیا کہ جھوٹ سچ نہیں ہوتا تو مثال پر بیان نہیں عمل کرنی کوشش نہ کریں تو جیسے کہ زاکرین اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب گیارہ محرم کا قافلہ چل رہا تھا اور جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سوار ہونے کی باری آئی کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سوار ہونے کی باری آئی تو انہوں نے فرات کا رخ کیا فرات کی طرف رخ کیا اور کہا کہ عباس کاش تم ہوتے تو سوار کراتے تو یہ کسی بھی روایت میں جملہ ہے نہیں شہزادی کا لیکن زاکرین اس کو پھر بھی پڑتے ہیں زبان حال کے طور پر یعنی اتنی خستگی ہو چکی تھی گیارہ محرم کو اور وہ واقعہ ان کو یاد آرہا تھا کہ جب چلی تھی مدینہ سے تو کس شان و شوقت کے ساتھ سوار کرانے والے افراد تھے اور آج جو یہ صورتحال ہو گئی بے سر و سامانی کا یہ عالم ہو گئے تو فرات کا رخ کیا اور کہا کہ عباس تم ہوتے تو سوار کروا تھی یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی حالت زہر ایسی ہو گئی تھی دکھ تکالیف آرام مسائب پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے کہ گویا زبان حال سے وہ کہہ رہی تھی کہ عباس تم ہوتے تو سوار کراتے کس کو کہتے ہیں زبان حال جیسے آپ نہیں پڑھتی کہ زلجلہ نہیں آ کر کہا تو زلجلہ نے زبان سے نہیں کہا یا بہت سے محتاط ذاکرین کہہ دیتے ہیں کہ زلجلہ نے زبان بے زبانی سے یہ کہا یہ صحیح یہ کہنا زبان بے زبانی سے یہ کہا یعنی گویا زلجلہ کی حالت یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس طرح کر کے بہت سارے جملے کہے جا سکتے ہیں زبان حال کے طور پر لیکن اس میں محتاط جملے استعمال کرنے چاہیے اور کسی کو یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ آئیمہ معصومن علیہ السلام نے یا مثلا شہزادی نے یہ الفاظ بے اینہی ایسے کہیں کوئی نہ کوئی ایسا قرینہ اس جملے میں ہونا چاہیے جس سے زبان حال ہونے کا پتہ چلی جیسے بہت سارے زاکرین نے آپ نے سنا کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ شہد شہزادی نے اس وقت یہ کہا ہو اور مسائط کے طور پر آپ نے بیان کر دیا تو خلاف واقع آباد بھی نہیں ہوئی اور زبان حال بھی اس کے اندر آگئی کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ شاید اگر ایسا موقع ہوتا تو وہ شاید یہ کہہ دیتی آپ نے سنا ہوگا بہت سے زاکرین یا زاکرہ جس طرح جملے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی زبان حال کے طور پر تاکہ جھوٹ کے گناہ سے اپنے آپ کو بجا سکیں ورنہ خلاف واقع آباد ہو جاتی جیسے اکثر جو موتات علماء ہیں اس میں بڑے سخت گیری کے بھی قائل ہیں ایک زاکر کسی جگہ مثلا مجلس پڑھ رہے تھے ایران میں تو زاکر نے یہ پڑھا علماء بھی وہ آپ کو پڑھتا ہے کہ مجالس میں آ کر بیٹھتے ہیں علمی محول ہو تو یہ باتیں اس میں ہو جاتی ہیں تو زاکر نے کہا کہ امام نے حضرت زینب سے کہا یا زینب یا زینب تو فوراں ان علم نے پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے دو دفعہ کیسے کہا امام نے فقط ایک دفعہ یا زینب کہا تھا تو بہت سے اس طرح کے مہتات علماء بھی ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہم ابھی زبان حال کے طور پر اس میں اتنی مثالیں اتنی مثالیں پورے ڈیر دو گھنٹے کی مثالیں اس میں بیان ہو سکتی ہیں کہ واقعات کربلا میں زبان حال خاص طور پر جو خواتین مجالس پڑھتی ہیں وہ یا تو آثنٹک مسائب پڑھیں یا پھر بہت ساری ایسی چیزیں سیکھیں کہ جہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی وہ بچا سکیں اور جھوٹ کا گناہ ان کے اوپر لازم نہ آئے اچھا اسی طرح سے پانچ دس منٹ ہے اس کے بعد آپ کو وقفہ دے دیا جائے گا تھوڑا سا تاکہ آپ لوگ کچھ فریش ہو جائیں کیونکہ آج ایسی کام نہیں کر رہے ہیں گرمی کی وجہ سے اور یہ پریشانی آپ لوگوں کے یقیناً ہو رہی ہوگی تو واقعات کربلا میں خواتین ذاکرات کو خاص طور پر یہ تمام باتیں سیکھنی پڑیں گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ تبلیغ کرنے جائیں اور کوئی گناہ ان کے اوپر آ جائے اس کے بعد آٹھوہ مقام وہ ہیں قصہ کہانیاں اور داستانی قصہ کہانیاں اور داستانی ظاہر ہے کہ سننے والے کو بھی یا پڑھنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے اور لکھنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں جھوٹی کہانی لکھ رہا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں دیکھا جائے تو ساری کہانیاں اور قصے جھوٹے ہوتے ہیں جو خود سے بنائے ہوتے ہیں جتنے آپ ڈائجسٹ پڑھتی ہیں سارے جھوٹے واقعات ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ حرام نہیں ہے البتہ مثلا اگر کسی جھوٹے واقعے کو سچا واقعہ کہہ کے اگر آپ بیان کریں سچی کہانیاں مثلا جو لکھے جاتی ہیں اس میں جھوٹی کہانی لکھے بھیجیں اور اس پر ٹیک لگاتے ہیں سچی کہانی کا تو اب یہ جھوٹ اور حرام ہو جائے گا پڑھنے والا اس کو سچی کہانی سمجھ کے پڑھ رہا ہے یا سچا واقعہ سمجھ کے اور جبکہ آپ نے لکھی جھوٹی کہانی تو یہ یہاں پر یہ بات غلط ہو جائے گی لیکن کچھ بھی نہ لکھاؤ بس کہانی لکھی ہو فرضی بات بھی ہو تو اس میں چل جائے گا کوئی حرج نہیں تو اس میں اس بات کی اجازت ہے البتہ پہلے زمانے کے کچھ علماء ہمارے سے گزریں جو اس کو بھی کہتے تھے کہ اس سے بھی احتیاط کی جائے حتیٰ کہ علامہ مجلی سے کبھی ایک رجحان جھوٹے واقعہ جھوٹے قصے بیان کرنے پر وہ بھی اس کی لگتا ایسا ہے کہ وہ حرمت کے قائل تھے اس کے بعد نوہ مقام ہے جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اس کو کہتے ہیں انشا دیکھیں عربی جملے جو ہیں عربی جملے ان کی ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں لیکن دو اقسام میں بھی اس کو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ایک کو کہتے ہیں اخبار اور ایک کو کہتے ہیں انشا اخبار اور انشا اخبار ایسی خبر کو کہتے ہیں ایسی بات کو کہتے ہیں جس کو سن کر آپ جھوٹ اور سچ کا پتہ چلا سکیں مثلا اگر میں یہ کہوں کہ میں اس وقت مدرسط القائم میں بیٹھا ہوں تو یہ بات جو ہے نا خبریہ جملہ ہے یعنی اس میں احتمال ست کو کس موجود ہے یعنی یا تو یہ بات سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی یا تو میں اگر واقعی بیٹھا ہوں تو بات سچی ہے اور نہیں بیٹھا اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ بیٹھا ہوں تو بات جھوٹی ہو جائے گی یعنی جس میں بات سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اس کو کہتے ہیں اخبار اچھا دوسری قسم ہے عربی جملوں کی جس میں کہتے ہیں انشاء جس میں نہ جھوٹ ہوتا نہ سچ ہوتا یہ آپ استعمال کر سکتی ہیں چار ایسی چیزیں ہیں جملوں کے اندر جس میں جھوٹ اور سچ نہیں ہوتا وہ ہے سوال میں دعا میں حکم میں اور درخواست میں یہ جملے آپ استعمال کر سکتی ہیں بھی مثالیں دیتا ہوں سوال انشاء یہ جملہ آپ نے سوال کر لیا مثلا جیسا کہ وہ سنتی ہیں آپ امیر المومنین علیہ السلام کا واقعہ کہ شبہ حجرت جب امیر المومنین بستر پر سوئے تھے اور اس کے بعد کافروں نے جب چادر ہٹائی تھی تو دیکھا رسول اللہ موجود نہیں بلکہ ان کے جگہ پہ امیر المومنین علیہ السلام ہے تو کہا کہ رسول اللہ کدھر ہیں تو اچھا وہ اگر امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تو علمِ امامت سے تو ان کو پتا تھے کہ مثلا کہاں ہیں اگر وہ کہتے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ مثلا فلا جگہ پہ ہیں تو کافر جا کر پیغمبر کو نقصان پہنچاتے اب کیا کریں مولا نے انشائیہ جملہ استعمال کیا کیا تم انہیں میرے سبورت کر کے گئے تھے سوال کر لیا سوال ایسا جملہ جو انشائیہ ہوتا ہے انشاء میں جھوٹ اور سچ ہوتا ہی تو آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں اس سے پتا چلتی ہیں واقعات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سوال کر لیا سوال میں کوئی جھوٹ اور سچ نہیں ہوتا مثلا آپ نے کسی کی غیبت کر دی خدا نہ خواستہ وہ آگئی لڑنے خاتون آپ سے کیا تم نے میری غیبت کی ہے یا میری برائی کی ہے آپ کہیں ماذا اللہ آپ کی شان اس بات سے بہت بلند ہے کیا میں آپ کی غیبت کر سکتی ہوں آپ نے سوچا ہے کیسے کہ آپ نے میری غیبت کی اچھا آپ نے اس سے سوال کر لیا سوال میں جھوٹ اور سچ ہوتا ہی نہیں وہ تو انشاء ہوتا یہ جملہ آپ استعمال کر سکتی ہیں یا مثلا جیسے گھروں میں ہوتا ہے کوئی چپکنے والا مہمان آگیا اٹھنے کا نام نہیں لے رہا مثلا نمہ کمک بھی آپ نے ڈال کے دیکھ لیا جو آپ لوگ ٹوٹ کے کرتی ہیں لیکن کسی طور پر جانے کا نام نہیں لے رہا اب کیا کہتے ہیں اس سے کیا آپ چائے پیئیں گے کیونکہ اگر ذرا سا بھی مناسب دماغ کا آدمی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس میں تو گزر رہا تھا میں نے سوچا ایک منعہ بنائی اور اٹھنے لگتا ہے جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کیا آپ چائے پیئیں گے چائے ہمارا دل چیخ چیخ کے کیوں نہ کہہ رہا ہوں کہ ہم چائے نہیں پیلائیں لیکن پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں کیا آپ چائے پیئیں گے تاکہ سنیں کہ نہیں نہیں میں تو بس گزر رہا تھا تو چلتا ہوں تو یہ آپ نے اس سے الٹا سوال کر لیا کہ چائے پیئیں گے اس میں کوئی جھوٹا اور سچ والی بات نہیں یا مثلا خودانا خاصتہ آپ فیل ہو گئیں کسی ایکزیم میں انتہان میں فیل ہو گئیں اور کوئی آپ کی سہلی آئی کہہ رہے ہیں میں نے سنائے تم فیل ہو گئیں آپ کہیں کہ کیا آپ بات کرتے ہیں کیا میں فیل ہو سکتی ہوں پورے سال تیاری کی تھی کیا میں فیل ہو سکتی ہوں آپ نے سوال کر لیا ہاں البتہ ٹریک ریکارڈ خراب ہے دوسرا سوال اگر پوچھ لیا کہاں گا ہاں پہلے بھی تم کئی دعا فیل ہو چکے اب بھی ہو سکتی تو پھر ایک مسئلہ ہو جائے گا پھر کوئی اور جملہ سوچنا پڑے گا آپ کو لیکن بہرحال آپ کا ہی اس سے سوال کرنا کیا میں فیل ہو سکتی ہوں ایک سوال ہے سوال جو انشاء ہوتا ہے اور انشاء کے اندر کوئی جھوٹا اور سچ نہیں ہوتا اسی طرح سے دعا ہم برسرے روزگار ہیں لیکن ہم دعا کریں پروردگار ہمیں اور روزگار دے یہ ہمیں روزگار دے صرف اتنا بھی کہہ رہے ہیں تب بھی جھوٹ نہیں دعا کے اندر کوئی دعا انشاء ہوتی انشاء میں جھوٹ ہو سچ نہیں حکم جاؤ مثلا مجھے میرے لئے کھانا لاؤ اسے اکثر گھر کا سربراہ مثلا اگر کہہ رہا ہو کسی کو چاہے اس کو بھوک نہیں ہو تب بھی وہ حکم دے سکتا ہے کوئی حکم میں جھوٹ سچ نہیں ہوتا درخواست چاہے میں پیاس نہیں ہی لگ رہی ہو تب بھی کیا آپ مجھے پانی لاکی دے سکتی ہیں درخواست کرنا تو بہرحال سوال دعا حکم اور درخواست اس کے اندر سب سے زیادہ کام آنے والا مسئلہ آپ کا سوال آپ الٹا اس سے اگر سوال کر لیں تو اپنے آپ کو جھوٹ کے گناہ سے بچا سکتے ہیں اور وہ شخص بھی مطمئن ہو سکتا تو اگرچہ ابھی پانچ رہ گئے ہیں ہمارے پاس لیکن وہ پانچ میں ہی پورا ڈیڑھ گھنٹہ نکل جائے گا وہ سب سے اہم ترین جو آپ جہاں جھوٹ بولنا جو آپ کو سب سے زیادہ کام آنے والا مسئلہ ہے وہ اب وقفے کے بعد ہم شروع کریں گے اس دورہ آپ پانی وغیرہ پی لیں تاکہ کچھ گرمی کم ہو جائے پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا تو وہ مقامات کے جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت تھی وہ بیان ہو رہے تھے نو بیان ہو گئے تھے اب دسوہ یہ سب سے زیادہ کام آنے والا مسئلہ ہے اور اس کو کہا جاتا ہے توریہ توریہ ایسا جملہ ہے جس کے دو معنی نکل رہے ہیں آپ اپنے دل میں بالکل صحیح معنی لے کر رکھیں اور دوسرا جو سامنے والا ہے اس خواہ اس کے غلط معنی اور محفوم کو لے کر چلا جائے یعنی زو معنی جملے استعمال کرنا جبکہ دل میں صحیح معنی لے کر رکھے جائیں اور دوسرا سننے والا جو ہے اس کے غلط معنی لے کر کوئی خود سے کوئی محفوم نکال لیں اور ابھی آگے چل کر جو اس تفتات اور فتوے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید یہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ آپ کو توریہ والے جملے استعمال کرنا سیکھنا چاہیے تاکہ آپ جھوٹ سے بچ سکیں ورنہ لا موحالہ جھوٹ کے اندر گرفتار ہونا پڑے گا تو توریہ کہتے ہیں ایسے جملوں کو کہ جن کے دو معنی نکل رہے ہوں ہم اپنے دل میں صحیح معنی لے کر رکھیں دوسرا چاہے غلط معنی لے کر چلا جائے اچھا اب مثالوں سے بات واضح ہوگی فصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ترود بھیجیے محمد علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کی غبر مبارک پرغمبر اسلام کے بعد انبیاء میں سب سے افضل ہیں حضرت ابراہیم ان کے مطالق ہمارے غیر شیعہ بہت سے مسلمان فرقے جن کا انبیاء کی عصمت کا نظریہ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ماذا اللہ تین جھوٹ بولے تھے ایک تو وہی جب وہ بدھ توڑنے کے بعد بڑے بدھ کے جو گردہ نے اس پر قدال ڈال دیا تھا انہوں نے اور اسی طرح سے جو تیسرا جھوٹ ابھی کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ سارے وعین کون تیسرا جھوٹ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم جب حضرت سارا کے ساتھ جا رہے تھے اس کا پورا ایک واقعہ آئے کہ کس طرح سے بادشاہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہر کارے ہر طرف دھوڑا رکھے تھے کہ جہاں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جاتا نظر آئے اس کو پکڑ لو کیونکہ ابراہیم اپنی بیوی سارا کے ساتھ مثلاً وہاں سے گئے تھے اور فرار ہوئے تھے تو اب پولیس کی جو چوکیاں تھیں ہیں فوجی جس جس جگہ کے پر روک رہے تھے تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی روکا اور پوچھا کہ یہ سارا کی طرف اشارہ کی کہ یہ تمہاری کون ہے حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے بہت سے غیر شیعہ مسلمان فرقے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ماذا اللہ یہ جھوٹ بولا تھا جبکہ یہ جھوٹ نہیں تھا یہ توریہ تھا کیونکہ حضرت سارا رشتے میں حضرت ابراہیم کی چچزاد بہن بھی تھی حضرت ابراہیم نے زمانے جملے استعمال کیا کہ یہ میری بہن ہے دل میں یہ معنی رکھے کہ یہ میری چچزاد بہن ہے سامنے والے نے غلط معنی لیے کہ یہ واقعی اس کی حقیقی بہن ہے اور ان کو جانے دیا اس طرح سے حضرت ابراہیم حضرت سارا بچ گئے تو توریہ استعمال کرنے کی اجازت ہے ایسے زمانے جملے استعمال کرنا یا جیسے پیغمبر اسلام کے اپنی صیرت میں ملتا پیغمبر اسلام مثلا پیغمبر اسلام نے کچھ الگ الگ قسم کی روایتیں ہیں ایک عورت پیغمبر کے پاس آئی کہا کہ یا رسول اللہ میرے وہ فلاں شوہر کو آپ نے دیکھا ہے پیغمبر نے کہا وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے اچھا دیکھیں وہ سمجھی کہ آنکھوں میں سفیدی سے مراد جو کیٹریکٹ ہوتا ہے موتیا اترا وہ عورت گھبرا گئے کہ میرے میرے شوہر کی آنکھیں خراب ہیں مثلا تو پیغمبر نے ہس کے کہا کہ ہر شخص کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی یعنی پیغمبر نے زوم آنے جملہ استعمال کیا کیا جو جیسے وہ بوڑی عورت آپ سنتی ہیں واقعات کے اندر پیغمبر کے اپنی جو ذاتِ گرامی ہیں پوری سیرت کا مطالعہ کر کریں تو پیغمبر اسلام خود بھی مزاق فرماتے تھے خود بھی مزاق کرتے تھے لیکن ہم پوری سیرت کو اٹھا کے دیکھیں تو شاید اٹھارہ بیس سے زیادہ پوری سیرت میں ہمیں واقعات نہیں ملیں گے کہ پیغمبر جو ہیں وہ خود سے آگے بڑھ کر کسی سے مزاق کریں سارے واقعات بھی نکالے جائیں تو شاید اٹھارہ بیس سے زیادہ نہیں نکلتے ایک بوڑی عورت پیغمبر کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی پیغمبر نے کہا کوئی بوڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی جب وہ رو کر جانے لگی تو پیغمبر نے اس کو بلا کر فرمایا کہ جنت میں سارے بوڑے بھی جوان ہو کر ہی جائیں گے کوئی بوڑا جنت میں نہیں جائے گا تو اس طرح سے بہت سارے اس طرح کے واقعات ایک آدمی پیغمبر کے اسلام کے پاس آتا اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اوٹ چاہیے اوٹ پیغمبر نے کہا اوٹ تو نہیں البتہ میں اوٹ کا بچہ دے سکتا ہوں اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو اوٹ چاہیے تھا پیغمبر نے ہس کے کہا کہ جو یہ اوٹ ہوتا یہ بھی کسی اوٹ کا بچہ ہی ہے تو اب یہ کیا ہے کہ اس قسم کی باتیں کہ یہ پیغمبر اپنے دل میں صحیح مطلب لے کے رکھا سامنے والا غلط مطلب لے گیا تو ایسا کرنا تو ریا کرنے کی اجازت ہے پیغمبر فرماتے تھے میں بھی مزاق کرتا ہوں لیکن میرا مزاق بھی حق و صداقت سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے جتنے بھی جملے پیغمبر کے نوٹ کی اس کے اندر حق بات تھی پیغمبر کہتے تھے میں بھی مزاق کرتا ہوں لیکن میرا مزاق بھی حق و صداقت سے خالی نہیں ہوتا یہ جیسے وہ امیر المومنین اللہ السلام کا آپ سنتی ہیں واقعہ کبھی آپ واقعات کو اس انداز سے بھی کبھی دیکھیں کہ اس کے اندر کتنے فقہی پہلو بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں امیر المومنین ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے ایک شخص بھاگا بھاگا ان کے پاس آیا کہ یا امیر المومنین مجھے بچا لیں میرے پیچھے کافر لگے ہوئے مارنے کے لئے امیر المومنین نے کہا اچھا فولا جگہ جا کر چھپ جاؤ وہ جا کر وہاں چھپ گیا امیر المومن کھڑے ہوئے تھے بیٹھ گئے نیچے کافر آئے کہ اے لی کیا تم نے یہاں سے کسی شخص کو گزرتے دیکھا ہے امیر المومنین نے فرما جب سے بیٹھا ہوں جب سے کسی کو گزرتے نہیں دیکھا اچھا جس وقت کھڑے ہوئے تو اس وقت گزرتے دیکھا تھا جب سے بیٹھے تھے اس کے بات سے تو گزرتے نہیں دیکھا اب یہ کہے ہیں امیر المومنین نے توریہ کیا توریہ جی ہاں وہ کپ کا واقعہ ہے لیکن یہ تو تاریخ میں اس میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے لیکن یہ کہ بہرحال اس سے یہ اندازہ ہو کہ جو ہمارے بات کو جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایسے جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں خود آئمہ کی اپنی زندگی میں پیغمبر اسلام کی اپنی زندگی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ خود بھی توڑیہ سے کام لیا کرتے تھے اچھا اچھا یا پھر وہ جو واقعہ ایک بڑا مشہور ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب جرمے تشعیوں میں شبہ بھی ہوتا تھا نا تو لوگ قدل کر دیے جاتے تھے شبہ بھی ہوتا تھا کہ شیعہ تو مار دیا جاتا تھا تو غیر شیعہ جو فرقے کی حکومتیں روڑا کرتی تھیں اور شیعہ عالم تقییہ میں رہا کرتے تھے لوگوں نے کہا بادشاہ سے کہ جتنا ایک عالم کو آپ نے سر چاڑا رکھا ہے اتنا زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو رافظی ہے یعنی شیعہ ہے یہ تو تو آپ بادشاہ نے کہا اچھا ہم کیسے پتا چلائیں کہ یہ شیعہ ہے کہا کیسا کریں اس کو اپنے دربار میں بولا اسے پوچھیں خلافہ کی دادات کتنی رسول کے خلافہ کی دادات کتنی ہمیں پتا ہے کہ آدمی سچا ہے اگر اس سے آپ پوچھیں گے خلافہ کی دادات کتنی اگر یہ کہے چار ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ ہمارے عقیدے پر ہے اگر یہ کہے خلافہ کی دادات بارہ ہے تو سمجھ جائیے کہ شیعہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا اتنا ہمیں یقین ہے کہ آدل بادشاہ نے ان عالم کو بلائے اور کہا کہ بتاؤ خلافہ کی دادات کتنی ہے ان عالم نے دیکھے اب توریا کیا کہا کہ بادشاہ سلامت میں ان کو کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ خلافہ کی تعداد چار ہے چار ہے چار ہے چار بارہ ہو گئے بادشاہ نے اپنے دل میں مانے مطلب یہ سمجھے کہ چار سے مراد یہ ہے کہ یہ تو ہمارے عقیدے پر اور ان کو چھوڑ دیا گیا اس طرح سے تو دیکھئے یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علماء بھی اس طرح سے توریا کرتے رہے اور اپنی جانوں کو بچاتے ہیں ہم بھی عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمومی زندگی میں بھی توریا کی مثالیں اسی طرح سے حاکم شام جس کی قبر شام ہی میں ہے معاویہ کی جو آپ اس پہ گمبت سا ایک بن گیا ہے ورنہ پہلے تو اس کے اوپر یہ سب چیزیں نہیں بنی ہوئے تھے ابھی یہاں سیکورٹی گارڈ ہوا گھرہ بھی بٹھا دیئے کہ کچھ اپنے لوگوں کے غلطی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا تو پہرحال ایک امیر المومنین کو جو بھائی تھے حضرت عقیل ابن ابی طالب عقیل بعض مسئلہتوں کی وجہ سے مولا کو چھوڑ کر حاکم شام کے پاس چلے گئے تھے یہ الگ بات ہے کہ عقیل کا شام جانا شام والوں کے لئے اہل بیت کی معرفت کا سبب بنا تھا بعد میں جا کر یہ پتا چلا کہ عقیل نے شام والوں کے پر کیا کام کیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ جیسے ایک پارٹی سے نکل کر دوسری پارٹی میں جب انسان جاتا ہے تو اس پارٹی والے ہاتھ و ہاتھ اس کو لیتے ہیں حاکم شام نے بھی کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے عقیل جو امیر المومن کا بھائی ہے علی کا بھائی یہ خود چھوڑ کر ہمارے پاس آگیا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے کہا کہ عقیل تم کو کل جمعہ کے بعد ممبر پہ جانا ہے اور علی کی برائی کرنا ہے اچھا اب کیونکہ عقیل ایک خاص مسئلہت کے تحت وہاں پر گئی تھی اب بادشاہ نے حکم پہ دے دیا تھا حاکم نے کہ جا کے برائی کرنا ہے تو اب یہ ممبر پہ گئے مجھے حاکم نے یہ حکم دیا ہے کہ میں علی پر لانت کرو پس اس پر اللہ کی لانت مجھے حاکم نے حکم دیا ہے کہ میں علی پر لانت کرو پس اس پر اللہ کی لانت اچھا حاکم شام دل دل میں خوش ہو رہا ہے کہ علی کے لانت کر رہا ہے جبکہ اس کے اوپر لانت کر کے گئے عقیل تو اب اس سے بھی پتہ چلا کہ اس طرح سے کرنے کی بھی اجازت ہے اسی طریقے سے وہ آپ سنتی ہیں جو عمومی زندگی مثالیں مرزا غالب مرزا غالب جن کی دیلی میں قبر بھی ہے تو مرزا غالب اس میں ملتا ہے واقعات میں بھی کہ مرزا غالب روزے وغیرہ نہیں رکھا کرتے تھے بادشاہ نے ایک دفعہ رمضان میں بلایا اور کہا کہ جی مرزا صاحب کتنے روزے رکھے کہ حضور ایک نہیں رکھا اچھا بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید جو ایک نہیں رکھا انہوں نے ایک نہیں رکھا سے مراد ایک بھی نہیں رکھا جیسا ہے کہ ہمارے ہاں بھی شمار ہوتا ہے حضور ایک نہیں رکھا تو عموم زندگی میں یہ اس طرح سے توریہ کی مثالیں ہو جاتی ہیں اچھا اب آ جائیے اس کے اوپر کہ ابھی جو ہم کہہ رہے تھے کہ گھر پر کوئی آئے اور ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے تو اس سے کیا حل نکالیں کیسے منع کریں تو اب دیکھیں آیت اللہ سیستانی سے سوال پوچھا گیا اور اس کا جواب عام طور پر ٹیلی فون پہ بھی ایسا ہوتا ہے اب میں اپنے مفہوم میں اس کو بیان کر رہا ہوں تیز رفتاری کے ساتھ کہ مثلا ٹیلی فون آتا ہے اور آپ سے کوئی کہتا ہے بھئی فلاں صاحب کو بلا دیں جبکہ وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں آپ منع کر دیں کہ نہیں بھئی وہ تو گھر پہ نہیں ہے تو کیا یہ حرام ہوگا تو جواب یہ آیا کہ اس موقع پر جائز ہے کہ توریہ کیا جائے اور کسی بھی جگہ ایک نقطے پر انگلی رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ وہ یہاں تو موجود نہیں یہ جو الفاظ ہیں اس کے یہ بے این ہی امام معصوم کی ایک روایت کے اندر آئیں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے ظہرہ اس میں تو ٹیلی فون والا مسئلہ اس میں ٹیلی فون کا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن گھر پر اگر کوئی شخص آئے اور کوئی بھی شخص دروازے پہ جو جائے وہ دروازے سے مثلا مو باہر نکال کے کہ خود امام معصوم نے یہ طریقہ بتائے میں پاس آج وقت نہیں تھا ورنہ میں اس کی سلائٹ بنا کر رہے وہ حدیث بھی آپ کو دکھاتا لکھا امام نے خود فرمایا کہ جا کر کسی دروازے پر جاؤ اور انگلی رکھ دو کسی خاص زگاہ پہ اور اس سے مو باہر نکال کے مثلا کہو کہ وہ تو یہاں پر تو نہیں کوئی سمجھے گا کہ گھر میں نہیں ہے جبکہ اس انگلی کی طرف اشارہ کے اس نقطے اس پوائنٹ پر جہاں اپنے انگلی رکھی یہاں پر نہیں امام اہل سنت کے علماء میں سے امام آمش گزرے وہ اپنی جو گھر میں بہت سارے ملنے ملانے والے آتے تھے تو اپنی گھر کی ملازمہ وہ کہہ رکھا تھا اور یہ چیزیں سکھائی تھی باقاعدہ امام غزالی نے اپنی کتاب اسلام میں جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا اور ہر جگہ پہ دستیاب بھی ان کے کتاب اس میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے اور توریہ کے جواز پر پورا ایک چپٹر ہے اس کتاب کے اندر یعنی صرف یہ ہمارا فقعی مسئلہ نہیں ہے خود اہل سنت کے ہاں بھی یہ فقعی مسئلہ موجود ہے کہ توریہ کرنے کی مکمل اجازت تو ٹیلی فون کے موقع پر کوئی بھی ایسے الفاظ آپ کو مناسب استعمال کرنا ہے جیسے ابھی اس کی تفصیل بھی فقعی مسائل بھی میں آگے چل کر آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا تو کسی بھی جگہ ہاتھ رکھ دیا جب کہا جائے یہاں پر تو نہیں اچھا یہ بھی نہیں کہ مشتہد نے اپنی طرف سے بین کے بلکل یہی الفاظ روایت کے اندر امام معصوم نے بتایا کہ توریہ کیسے کیا جائے اسے موقع پر دیکھیں دین اسلام بہت آسان ہے ہماری آسانی کے لیے کتنی چیزیں ہیں ارنہ اس سے پہلے سب لوگ جھوٹی بولتے آ رہے ہیں اب یہ دوسرا ایک طریقہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ جھوٹ کے گناہ سے بچ سکیں کہ زوم آنے جملے آپ کیسے استعمال کر سکتی ہیں اچھا اب آ جائیے وہ کہ جناب ہم کسی جگہ گئے اور کھانے پر ہم کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اب ہم توریہ ہاں پر کیسے کریں کیا تم کھانا کھانے بیٹھ جائیں ہر جگہ یا یہ کہ جھوٹ بولیں کہ نہیں ہمارا پیٹ کہ ہمیں بھوک نہیں تو یہ جملے پر استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں بھوک نہیں لیکن آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے ظاہر ہے آپ کا پیٹ ڈھول کی طرح سے خالی تو نہیں اندر اس کے اندر میدہ بھی ہے آتے بھی ہیں آپ دل میں یہ تصور رکھیں دماغ میں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے مختلف چیزوں سے خالی نہیں ہے اس میں اتنے سارے اورگن ہیں لیور ہے جگر اسپلین تلی اور پتہ اور کون کون سے آتے ہیں اور سب کچھ موجود ہے اس کے اندر پیٹ بھرا ہوا ہے آپ یہ کہہ دیں میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے وہ سمجھے گا کہ نہیں آپ کھا ہوا کے آئے ہیں اور اس لحاظ سے یا میں کھانا کھا چکا ہوں اچھا اس میں بھی نیت کریں میں نے کل کھانا کھایا تھا یا صبح کو مثلا میں ناشتہ کیا تھا یا میں نے کل جو کھانا کھایا تھا رات کو اس کی نیت کر لیں تو یہ بھی توریا میں شمار ہو جائے گا اور آپ کو اس بات کی اجازت مل جائے گی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں کھانا کھا چکا ہوں یا آپ یہ کہہ دیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے بھوک نہیں جبکہ واقعی بھوک لگ رہی ہے ہاں واقعی نہیں لگ رہی تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بھوک نہیں ہے مجھے لیکن اس قسم کے الفاظ یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں توریا حالت مجبوری میں تو خیر کر ہی سکتی ہیں آپ استعمال کیا عام حالات میں توریہ کرنے کی اجازت ہے باقیدہ آقا سستانی سے استفتہ بھی کیا گیا اور سارے جن کا علماء کا میں نام نہیں بھی لے رہا وہ بھی سب اس کے قائل ہیں پوچھا گیا کہ کسی خاص سپیسیفک حالات میں ہی توریہ کیا جا سکتا ہے کیا تو وہاں سے جواب آیا کہ نہیں کوئی خاص حالات نہیں عمومی طور پر ہر جگہ توریہ کیا جا سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے کوئی آپ کو پریشانی نہیں بھی ہے تب بھی آپ توریہ والے الفاظ استعمال کر سکتی ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نقصان ہی پہنچ رہا ہو بہت زیادہ تب بھی ہم توریہ کو استعمال کر سکتے ہیں ویسے استعمال نہیں کر سکتے نہیں ایسا مسئلہ نہیں آپ کو اجازت ہے کہ آپ ویسے بھی توریہ کو عمومی زندگی میں بھی استعمال کر سکتی ہیں اور آج سے بہت عرصے پہلے جب امام خمینی جس زمانے میں حیات تھے اور زندہ تھے اس زمانے میں نے خود ایک مسئلہ لکھ کے ان سے دریافت کیا تھا کئی مسئلے تو اس میں جو درمیان والا مسئلہ اس میں یہی پوچھا تھا کہ کیا آپ عام حالات میں توریہ کی اجازت دیتے ہیں تو وہاں سے جواب آیا کہ اگر دروغ نہ باشد مانے ندارت بشرت عدم مفسدہ اگر سریحن جھوٹنا ہو اور کوئی مفسدہ بھی اس میں نہ ہو تو پھر اس میں کرنے عام حالات میں بھی توریہ کرنے کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں تو بہرحال اتنا بیس سال پہلے پہ دن کتنے سال ہوگا اس کو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کتنے پرانے زمانے کہوں گا تو بہرحال جس زمانے امام خمین حیات تھے اس زمانے میں لکھے پوچھا گیا تھا تو وہاں سے بھی یہ بیعہ نہیں یہ والا جواب آیا کہ اس کی اجازت ہے بشرت کوئی خرابی اور فساد واقع نہ ہو مثلا آپ لوگوں کو تنگ کرنے لگیں ہاں بھئی کل میں انشاءاللہ وہاں پہنچ جاؤں گا کوئی ایسا توریہ کیا وہ بچارے وہاں پہنچ گئے وہاں کھڑے وہاں آپ کہیں بعد میں کہیں بھئی میں نے توریہ کیا تھا میں نے یہ الفاظ تو نہیں کہے تھے یا مثلا کسی شخص سے آپ کہہ رہے ہوں کاروباری چکروں میں اپنے یہ توریہ کرنے شروع کر دیئے اس نے آیا کہ عام ہو کی مجھے جو ہے پیٹیاں چاہیئے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو پیٹیاں دے دوں گا کتنی سودہ تیہ ہو گیا جب وہ پیسے لے لیے جو پہنچائیں تو پتہ جاؤ خالی پیٹیاں آپ دے کے آگے اس میں تو عام ہے ہی نہیں وہ کہا یہ آپ نے کیا کیا آپ کہیں بھئی میں نے کہا تھا میں پیٹیاں دوں گا یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کے اندر عام بھی ہوں گے اب یہ کہا یہ فساد واقع ہو رہا ہے اس قسم کی باتوں کو کرنے کی اجازت نہیں بطلہ کاروباری ایگریمنٹس کے اندر ہم نے توریہ کرنا شروع کر دیئے وہاں پہ توریہ نہیں چلے گا وہاں سری اور واضح اور صاف بات کرنا پڑی جی ہاں توریہ کرنے کی عمومی حالات میں بھی اجازت اگر تم نے مثلا نہیں کیا فلا کام نہیں کیا تو پھر میں کتے کو بلا لوں گی مثلا آپ کو ہوگا آپ کمرے میں ایسی ہلکی سی آواز بھی نکالیں کتے آ جاؤ مثلا تو یہ ایک توریہ ہوگی آپ نے ارادہ کیا تھا بھئی میں ایسا کروں گی لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتی فلا کمرے میں کتا بیٹھا ہوا ہے جبکہ نہیں ہوا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا یعنی آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے کے جو مناسب ہیں اور جو کہ زوم آئینے نکل رہے ہوں اور اس کے اندر پھر آپ جملوں کو استعمال کر سکتی ہیں اچھا اب اچھا خود امیر المومن کے پاس ایک فیصلہ بھی ایسا آیا تھا اس زمانے میں بھی ہوتا تھا لوگ زیادہ شو مارا کرتے تھے جب کبھی شادی کل ہی کسی کا رشتہ گیا ہوتا تھا تو اس زمانے میں لڑکا کیا کرتا ہے بزنس میں نے کیا بزنس کرتا ہے اس زمانے بہت بڑا بزنس شمار ہوتا تھا مثلا چوپاؤں کو بیچنا اس نے کہا میں چوپائے بیچتا ہوں شادی ہو گئی بعد میں طلاق کا مقدمہ امیر المومن کے پاس آیا کہ بھئی اس نے تو جھوٹ بولا تھا ہم سے یہ چوپائے نہیں بیچتا ہے یہ تو بلیاں بیچتا ہے اس شخص کو بولایا اس نے کہا کہ امیر المومن یہ جو بلیاں ہوتی ہیں یہ بھی تو چوپائے ہوتی ہیں چار پاؤں پر چلنے والی بلیوں کا کوئی اتنا بیچنے کا اتنا اچھا کوئی وہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بہت باعزت کو یہ پیشہ ہے تو بہرحال اس زمانے میں اعتراض ہوتا ہے امیر المومن نے مقدمہ خارج کر دیا تھا کہا کہ ٹھیک ہے یہ شخص اخبر ہے اور یہ بلیاں بھی کیونکہ چوپائے ہوتی ہیں تو بہرحال اس طرح کی اس زمانے میں بھی کچھ ایسی مثال ہیں کہ بہرحال توریا عموم زندگی میں کرنے کی اجازت کیا جیسے مولانا محدودی تھے انہوں نے کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت تو اس میں بہت سارے شیعہ نظریات کا اس بات انہوں نے کیا تھا جو ہمارے عقائد ہیں اس کو ثابت کی البتہ سارے عقائد اس کے اندر صحیح نہیں تھے ہمارے بہت سے لوگوں نے کتابیں کافی پڑھی البتہ بہت سے ہمارے عقائد سے ٹکرانے والی باتیں بھی تھی تو اس کتاب کا جواب اللہمہ حسین بخجارہ صاحب نے دیا تھا امامت و ملوکیت کے نام سے یعنی جو بھی خلافت و ملوکیت مولانا محدودی کی پڑے اللہمہ حسین بخجارہ صاحب نے جواب لکھا تھا امامت و ملوکیت وہ بھی ضرور پڑے کیونکہ اس کے اندر اس میں اس کے جوابات اور ان کے بہت سی چیزوں میں جو غلطیاں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ ضرور پڑے جائیں یہ ملتی ہیں عام ہر جگہ بگ سٹالز پہ آویلیبل ہوتی تو مولانا محدودی کا نظر یہ تھا کسی نے پوچھا کہ حاکم شاہ معاویہ کے مطالق آپ کی کیا رائے اچھا وہ رائے اپنی اس کتاب کے اندر واضح طور پر خلافت و ملوکیت میں بایان کر چکے اور وہ ہی رائے جو ہماری رائے لیکن کیسے کہیں ظاہر ہے اپنے لوگوں سے کہ آپ معاویہ کو کیسا سمجھتے ہیں انہوں نے کہا میں معاویہ کو یزید کا باپ سمجھتا ہوں اچھا یہ بھی توریہ کے مثال ہے تو عموم زندگی میں اس طرح سے توریہ کیا جا سکتا ہے اچھا اب کچھ آپ علماء علیہ السنت بھی اس کے قائل جب کہیں اس قسم کے باتیں ہوتی ہیں اور ہم کیونکہ غیر شیعہ فرقوں کے ساتھ ہمیں رہنا پڑتا ہے تو بہت سے لوگ آپ پہ ہو سکتا اعتراض کریں کہ ایک آپ کا جھوٹ بولنے کا مثلا تقیعہ کا ایک نظریہ ہے جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے تو آپ بہت سے چیزیں اس میں ویان کر سکتی ہیں مثلا میں آپ کو ایک چیز سنواتا ہوں تو وہ آپ دیکھئے کہ علامہ مفتی مونیبور رحمان صاحب آج کل کافی آثنٹک علم سمجھے جاتے ہیں غیر شیعہ حلقوں میں تو اس لحاظ سے ان کا بھی سلسلے میں کیا نظریہ بنتا ہے وہ ذرا آپ ابھی دیکھ سکتی ہیں بات مکرم صلی کری کے پاس میں یہ بات ہی تھی یہ محلیس کہیں گے یہ بات چیز ہے یہ بات چیز میں کہتے ہیں کہ اس یہ صلی ہے جس کا اقرام یا سنت کے بعد احکامات ہوئی یہ بات یہ کہ ایک مشکل سے بکنگی یہ حدیث میں بھی کہ انا جو معاری میں ارنبو حتمانی نہیں نہیں جزتے ہیں کہ بات بات کرویر کرنا کرتا ہے مسائل کے پر پر آپ کے سامنے ایک آدمی بن بجیوٹ لیے یا خروجے لیے ایک آدمی کا کاکش جرہ رہا ہے اور آپ وہاں پھرے ہیں آپ کے سامنے ایک آدمی کا اکرابہ آپ کی بھی دائیں کہ آپ کی بھوچیں ہے کہ جو باؤں جہا سمجھتی ہیں کہ وہ یہاں دائیں گیا ہے پہنگا اس کی نیان دائیں گی اب آپ کو سکتاک آدمی رہے کی کہ یہاں سے گل رہا تھا کہ آپ کو یہ موسیقی 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 اچھا بہت سارے سوالات بھی پوچھے گئے ہیں مثلا آگا شستانی سے پوچھا گیا اور یہی تمام جو مسئلے ہیں یہ دیگر علماء کے بھی ہیں کہ مثلا بہت سارے میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسی جوب لوگوں کو کرنا پڑتی ہیں کہ مثلا ٹیلی فون آپریٹر کی جوب ہے کچھ ہے مثلا کسی آفس میں کوئی کام کرتا ہے کوئی ریسیپشنسٹ ہے فون آیا کہ فولان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں بوس مانا کر دیتا ہے کہہ دو کہ میں نہیں ہوں یعنی کوئی بھی جھوٹ بلواتا ہے وہ اب یہ اگر مثلا سچ سچ بتائیں اس کو تو جوب سے نکال دی جائیں گے بوس نکال دے گا اور اگر یہ جھوٹ بولیں تو ان کے ذمہ گناہ آ جائے گا تو اس موقع پر کیا کیا جائے تو علماء نے یہ اس میں جواب دیا کہ دیکھیں الکزبو حرام ہوں جھوٹ بولنا تو حرام لیکن توریا کیا جا سکتا ہو تو توریا کیا جائے ایسے موقع مثلا یہ کہہ دیں کہ بوس جو ہے سیٹ پر نہیں ہیں اور سامنے والی جو خالی سیٹ رکھی ہے اس کی طرف آپ نیت کر لیں کہ یہاں موجود نہیں ہیں یا اس وقت تو یہاں آویلیبل نہیں ہے مثلا یہ کہہ دیں اس کمرے میں آویلیبل نہیں ہے وہ کسی دوسرے کمرے میں یعنی ایسے الفاظ آپ کو ضرور سوچنا پڑیں گے کہ اگر کوئی شخص ملنا نہیں چاہ رہا ہے تو میں کون سے ایسے الفاظ استعمال کروں کہ جس سے جھوٹ لازم نہ آئے تو توریہ کرنا سیکھنا پڑے گا اسی طریقہ سے پہرحال جھوٹ بولنے کی عمومی اجازت نہیں مل رہی ہے بلکہ کچھ خاص موارد میں ہیں کہ جیسے سولو کرانے کے لیے یہ بھی علماء نے اس میں فتوہ دیا اچھا بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں اب بینے ہی وہ والا مسئلہ نہیں بڑھ رہا ہے ایک عمومی مسئلہ بنا کر کہ اس میں سب پر اطلاق ہو جائے اس کا بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جناب یہ انسولین جو لگائی جا رہی ہے یہ جناب اس میں سور کی جو وہ ہے اس کی سور کا جو پینکریاس ہوتا ہے اس سے بنائی گئی ہے اب کوئی بھی شخص وہ مریض لگوانے کو تیار نہیں ہوگا کہ سور کی چیز تو میں اپنے جسم میں نہیں لگوارہ تو اب کیا جبکہ اس کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے اگر وہ نہیں لگوائے گا تو وہ مر جائے گا اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو ایسے موقع پر بھی اس سے توریہ جتنا بھی حد تاول امکان احتیاط واجب ہے کہ توریہ کیا جا سکتا ہو تو توریہ کریں اس کو اول تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا چیز ہے لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ مریض سے اگر جھوٹ بولنا پڑھ رہا ہو جھوٹ بولے بغیر کوئی چارے کار نہ ہو اور توریہ کرنا ممکن ہو تو احتیاط واجب کے اس موقع پر توریہ کریں اور اس کو نقصان پہنچنے سے بچائیں تو بہت علامہ کے سلسلے میں فتوے بھی ہیں کہ اگر آسانی کے ساتھ توریہ کرنا ممکن ہو تو توریہ ہی کیا جائے اور جھوٹ نہ بولا جائے سریحاں جھوٹ بولنے کی ممانعہ تھا جبکہ توریہ کرنا ممکن ہو اس کا مطلب ہے کہ توریہ کرنا آپ کو سیکھنا پڑے گا یعنی ایسے جملے کون سے آپ استعمال کریں اور ایک بات اور بتا دوں کہ توریہ کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہوتی یعنی یہ نہیں کہ میں توریہ کرتی ہوں واجب قربطن اللہ اس طرح کی نیت نہیں بلکہ دل میں قصد اور ارادوں کی یہ جو میں زومانے جملہ استعمال کر رہی ہوں یہ توریہ یعنی میں یہ اس خاص مفہوم کو دماغ میں رکھتے ہوں یہ نہیں کہ آپ نے کہ موزے خود بخود وہ چیز نکل گئی جبکہ آپ نے جھوٹ کے طور پر وہ کہی تھی بعد میں آپ نے سوچا رہی ہے تو خود بخود ہی توریہ بن گیا تو جھوٹ کا گناہ لکھا جائے گا آپ کے ذمہ یعنی آپ کو توریہ سے پہلے قصد کرنا ہوتا ہے کہ یہ میں توریہ کرنے جارہی ہوں زومانے جملہ استعمال کر رہی ہوں جس کے یہ معنی اور مفہوم صحیح معنی میں اپنے دل میں رکھ رہی ہوں سننے والا چاہے غلط معنی لے کر چلا جائے تو ایک تو اس میں یہ والا مسئلہ ہے لیکن بہرحال وہی میں نے کہا کہ نہ کرنا بہتر بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات والدین کی گھر میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں نے مثلا یہ پوچھا کہ والدہ جو ہیں گھر سے نکل گئی ہیں اور یہ کہہ کے گئی ہیں خبردار مت بتانا والد کو کہ میں کہاں جا رہی ہوں لیکن مجھے تو پتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہیں اب اگر والد مجھ سے مثلا یہ سوال کرے کہ وہ کہاں گئی ہیں تو مجھے تو پتا ہے کہاں گئی ہیں میں کہوں کہ میں تو نہیں جانتا کہاں گئی ہیں تو اس سے کہ جھوٹ لازم آ جائے گا تو اس موقع پر کیا کیا جائے تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ تو ہو جائے گئے لیکن اگر واقعیتاً معلوم ہے کہ مسئلہ اگر بتا دیا کہ والد کو فلان جگہ پہ گئی ہیں اور والد جو ہے اتنے زیادہ ناراض ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ لڑائی مارک اٹھائی تک کی نوبت آ جائے تو اب ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو گیا ہے تو لہٰذا اس موقع پر جائز ہو جائے گئے لیکن اس میں بھی اگر توریا کیا جا سکتا ہو تو توریا کیا جائے ایسے موقع پر بھی بہت سارے ایسے افراد اس حوال پوچھا گیا کہ جیسے مینیجر ہوتے ہیں ہمارے باس ہے والد ہے دوست ہیں کیا ان سے بھی جو ہے جھوٹ بولنے کی جو ممانعت ہے تو جواب ہے کہ جی ہاں سوائے نقصان سے بچنے کے لیے اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس موقع پر صرف جھوٹ بولنے کی اجازت ملے کہ وضعہ درواز اجازت نہیں پھر یہ سوال پوچھا گیا آغازستانی سے وہ جو ہم نے امام خمینی سے پوچھا تھا کہ کیا مطلق توریا کرنے کی اجازت جواب ہے کہ جی ہاں سوائے اس کے کہ کوئی اس سے کوئی مفسدہ واقع نہ ہو کوئی خرابی واقع نہ ہو یعنی اتنا ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو ایسے موقع پر اس بات کی پھر اجازت ختم ہو جائے گی کہ لوگ کوئیسی بڑی خرابی میں پڑھنے کا امکان واقع ہو حتیٰ کہ بہت زیادہ اگر کوئی مالی نقصان کسی کو پہنچنے کا اندیشہ ہو گیا ہے اتنا زیادہ ٹیکس اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ اس کو اپنا گھر بیچنا پڑا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ایسے موقع پر بھی توریا کر کے بڑے مالی نقصان سے اپنا چاہے جا سکتا ہے اچھا ہاں ایک سوال اور بھی اس سے تھا لیکن یہ کہ ویسے مفہوم ارز کر دیتا ہوں کہ بہت سارے افراد اس قسم کا بھی سوال کرتے ہیں بہت سے جگہوں میں اس کی اجازت مل بھی جاتی ہے اگر توریا کر لیا جائے اس کے اندر بھی تو زیادہ مناسب ہے مثلا بیویاں بہت نئے کپڑے آ کر پہنتی ہیں اور شوہر کو مثلا کہتی ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اس میں جبکہ شوہر کو بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی نہ وہ کپڑے اچھے لگ رہے ہیں اب اگر کہاں بہت اچھی لگ رہی ہو تو جھوٹ ہو جائے گا تو اس موقع پر بھی بہتر ہے کہ توریا ہی کر لیا جائے مثلا کہ بیگم ماشاءاللہ اب ایسی لگ رہی ہیں کہ بھورے بھی دیکھ کے شرم آ جائیں اب وجہ بات بتائیے کہ کیوں دیکھ کے شرم آئیں گی وہ جو آپ کے دل میں صحیح وجہ ہے تو بہرحال تو اس قسم کی تمام چیزیں وہ بہت تفصیلی ہیں اب اتنا پڑھنے کا وقت نہیں ہے لیکن مفہوم بہرحال یہی کہ توریا اگر کر لیا جائے یا اس طرح کی کا مبالغہ کیا جا سکتا ہے کہ جو عرف عام میں سریحاں جھوٹ نہ سمجھا جائے لیکن مبالغہ کسی حد تک جیسے آپ نے ابھی سنا کہ محاورے اور مبالغے میں اجازت لیکن اتنا مبالغہ نہیں جیسے ابھی شاید وہ ہور والا شاید اتنا مبالغہ ہو جائے کہ جو عرف میں جو ہے جس کو سمجھا جائے پھر پوچھا گیا مسلمانوں سے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے حرام ہے کہ کافروں سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہا کہ نہیں کافروں سے بھی جھوٹ بولنے حرام ہے جس طرح مومن سے حرام اس طرح کافر سے بھی حرام ہے سوائے اس کے کوئی ضرور پہنچنے کا اندیشہ تو اس موقع پر بولنے کی اجازت ہے اچھا تو مسائل بہت زیادہ ہیں یہ سب آپ کے سامنے اس کے وہ چل رہے ہیں اچھا اب ایک بات اور ابھی جو میں اس سے پہلے ارز کی تھی آپ کے خدمت میں کہ اس کی اجازت ہے تو توریہ کی لیکن بہتر پھر بھی یہ ہے کہ توریہ عمومی حالات میں کرنے کی عادت نہ ڈالیں ورنہ غلطی کا امکان ہو جائے گا کبھی جھوٹ بھی زبان سے نکل جائے گا واقعہ ملتا بھی ہے کہ ایک دفعہ چھٹے امام اللہ مسئلے علیہ محمد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ بھی ان کے ساتھ تھے چھٹے امام اٹھے امام کے ساتھ ان کے بیٹے اسمائل بھی تھے یہ حضرت اسمائل جو امام کے جن سے اسمائلی فرقہ نکلا ہے یعنی انہوں نے خود تو نہیں کیا تھا دعویہ امامت ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو امام مان لیا تھا حضرت اسمائل حضرت اسمائل بھی اٹھ کے امام کے ساتھ ساتھ چلے اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی جیسے ہمارے بھی مولانا غلام علی وزیری یہاں سے نکلتے ہیں تو لوگ نماز کے بعد ایک غول ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جو گھر کے دروازے تک آتا ہے بہت زقات اوپر بھی ان کے پاس آکے بیٹھ جاتے ہیں مولانا بڑے تنگ بھی ہوتے ہیں خود ایک دفعہ میں مولانا سے ملنے گیا تو ایک صاحب پورا دیوان لے کر آئے ہوئے تھے کہ مولانا میں نے کچھ اشار کہیں دیوان کہیں ذرا سن لیجئے مجھ سے ہم مولانا بڑے تنگ ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کہ میں ان سے کیسے اپنا پیچھے چڑھا ہوں تو بہت سارے ایسے افراد آ جاتے ہیں تو امام کے ساتھ بھی لوگ لگ جاتے تھے امام اپنے گھر کے دروازے تک آئے وہ شخص بھی چلتا چلتا دروازے تک آیا امام نے اسماعیل کو دروازے کے اندر لیا اور اس شخص سے کہا اچھا بھائی خداحافظ یہ کہ اس محصافہ کیا دروازہ بند کر لیا اسماعیل نے کہا بابا اس شخص سے اس کو اندر ہی بلالیتے امام نے کہا نہیں بیٹا میں خاص مسلحت کی وجہ سے اس کو بلانا نہیں چاہ رہا تھا کہا کہ بابا تکلفانا اور مروتان ہی کہہ دیتے مجھے معلوم ہے کہ وہ پھر بھی نہیں آتا لیکن کہنے میں کیا حرش تھا امام نے کہا نہیں بیٹا قیامت کے دن پروردگار میرے نامعامال میں وہ بات بھی مجھ سے پوچھے گا کہ میرے زبان پر وہ بات کیسے آئی جو میرے دل میں نہیں تھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہر وقت کوشش کی جائے کہ ایسا نہیں کہ ہر وقت زوم آئینا جملے کا استعمال دل میں کچھ زبان پر کچھ اس کی عادت نہ بنا ہے البتہ بعض ماوائر میں ایسے کہ آپ نے سنا کہ اجازت ہے اس کی لیکن یہ کہ اتنی مہارت کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہیں نہ کہیں جھوٹ ہو جائے گا تو اپنے آپ کو بچانا ہی زیادہ بہتر دیا اور سچی اور کھری بات کیا کرتے تھے میں نے شاید ایک دفعہ پہلے واقعہ سنایا بھی تھا ان کا آیت اللہ بروجردی کے پاس ایک دفعہ ایک شخص کسی دوسرے شہر سے ملنے کے لیے آ گیا شہید مرتضہ مطاری نے اپنی کتاب میں آیت اللہ بروجردی کا یہ واقعہ لکھا ہے ان کی تعریف میں کہا کہ بڑے دور سہر سے آیا اس وقت آیت اللہ بروجردی درس خارج کی تیاری کر رہے تھا آپ کو پتا ہے کہ درس وغیرہ کی ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی پڑھائی لکھائی میں مصروف ہوتا ہے اس وقت کوئی آ جائے اور درس خارج کی تیاری ذمہ داری کا کام ہے مسائل کو ثابت کرنا ہے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ایک ذمہ داری کا کام ہے اس وقت تیاری کر رہے تھے اور یہ سخت اطلاع کر کے بھی نہیں آیا تھا تو بغیر اجازت کے آ گیا تو انہوں نے کہلوا دیا کہ میں سخت نہیں مل سکتا کیونکہ میں درس خارج کی تیاری کر رہا ہوں ان سے کہیں کسی اور وقت تشریف لائیں بلکل فرینکلی کہہ دیا میرے اپنے ایک دوست ہیں یہیں انچولی میں رہتے ہیں بڑے بے تکلف دوست ہیں بڑے میرے قریبی میں کبھی ان کے گھر جاتا بھی تھا تو اکثر مصروف ہوتے تھے تو اوپر چھت میں بالکونی میں آکے کہتے تھے میں مصروف ہوں بعد میں آئیے گا میں بھی آ جاتا تھا تو وہ شخص دوسرے شہر سے آئے تھا اتنا وقت نہیں تھا وہ واپس چلا گیا آیت اللہ برو جردی جب درس دے کر آئے پوچھا وہ شخص کہا کہ وہ تو واپس چلا گیا اپنے شہر انہوں نے ایک آدمی دوسرے شہر بھجوایا اور کہا کہ دیکھیں اس وقت میں اگر آپ سے ملتا بھی تو دل سے نہیں ملتا ایک قرحیت ہو رہی ہوتی کہ آپ جل سے جل رخصتوں میرے پاس سے میں اس حالت میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا دیکھیں بہت سارے علماء کی صیرت میں بھی ملتا ہے کہ مثلا کسی رشتہ دار کے گھر جانے سے دل نہیں چاہ رہا ہو تو وہ نہیں ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ دل میرا حاضر نہیں ہے جب میں تکلفان مروتان یا ریاکاری کے تحت اگر مل بھی لوں گا ان سے تو میرے کیونکہ خود ملنے کو فیلال دل نہیں چاہ رہا جب دل میرا قبول کرے گا جانا تو میں چلا جاؤں گا لیکن میں ریاکاری کے تحت نہیں جاؤں گا کہ بس میں ایسی جس طرح منافقانہ انداز میں جا کے خوش اخلاقی سے مل لیتے ہیں بہت سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے جب ہی کہا جا ایک علم کے مطالق ملتا ہے کہ جب وہ آئمہ معصومین کے حرموں میں زیارت کے لیے جاتے تھے تو فقط چند منٹ کی زیارت کے بعد فوراں واپس چل جاتے تھے لوگ کہتے تھے بھئی خدا کے لیے تھوڑی دیر تو رکے تو کہتے تھے کہ اس سفید داڑی کے ساتھ میں امام سے ریاکاری کروں جتنا دل میرا رکنے کو یہاں پر چاہتے اتنی دیر میں رکتا ہوں جتنے اس کے بعد نہیں مثلا بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ ایک طبیعت اکتانے لگے تو یہاں سے توہین محسوس ہو رہی تھی کہ امام کے حرم میں موجود ہوں وہاں سے طبیعت آپ کی اکتاری بہتر ہے کہ فوراں اپنے زیارت بلڈنگ میں واپس چل جائیں کہ دل جب آپ کا زیادہ جھکا اور رجحان پیدا رہا اس وقت پھر زیارت کے لیے ہیں تو خیر یہ ایک اس قسم کی بات تھی تو اس شخص نے آیت اللہ بروجردی کو شکریہ کہلوایا اور کہا کہ واقعتاً اچھا کیا کہ آپ اس وقت موقع پر مجھ سے نہیں ملے میں خود اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ نے اس طرح سے مجھ سے اکرہ کے ذریعے کراہیت سے مجھ سے اگر ملتے تو یہ مجھے خود بھی پسند نہ آتا مجھے آپ کی جو اسٹیٹ فارورڈ جو آپ نے مجھے جواب دیا اور منع کیا میں اس سے بہت خوش ہوں یہ کہہ کے بہرحال وہ بڑا راضی اور خوش ہوا تو بعض وقت ہم خود اپنے تہیں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو بہت برا لگے گا تو ایسے جملے مجھے استعمال کرنے چاہیے وغیرہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہمارے خیال خام ہوتا ہے بہت سے ہم کوئی نئی خمیس پہن لیں نئے کپڑا پہن لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ساری دنیا مجھے دیکھ رہی کہ میں نے نئے کپڑے پہنے کسی کو دور دور تک شاید شادو نادیری کسی کو اس بات کا احساس ہو کہ کوئی نئی خمیس پہن کے مثلا گھوم رہا ہے کہیں تو بہت سے خیالات ہمارے اپنے خود ذاتی بنائے ہوتے ہیں اس کا خارج میں کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا تصور کہ لوگ ہر کوئی آپ کی طرف اسی طرح سے متوجہ ہو خیر تو اگر جھوٹ بولنا کبھی سریحن آپ کو پڑھ رہا ہو یہ جھوٹے قسم کبھی کھانی پڑھ رہی ہو تو اس موقع پر بھی علماء فرماتے ہیں زیادت اور علماء کے احتیاط واجب ہے کہ اگر توریہ کرنا ممکن ہو تو توریہ کریں سریح جھوٹ نہ بولیں توریہ کرلیں اگر ممکن ہے جھوٹی قسم نہ کھائیں توریہ کرنا ممکن ہو تو توریہ کریں وہ موارد اللہ گلنگ ہے آپ کو خود سیکھنا پڑے گا کتنی مثالیں آپ نے سنی کہ میں توریہ کو کیسے استعمال کروں اس کے بعد اگلا مقام آتا ہے گیاروہ مقام انسان مزاق کی حالت میں کوئی بات کہیں مزاق بشرتے اس مزاق سے مقصد کوئی انفارمیشن دینا نہ ہو یعنی مزاق میں آپ جھوٹ بول سکتی ہیں مثلا آپ کوئی لطیفہ سنا رہی ہیں اس کو بھی پتا ہے کہ یہ مزاق کر رہی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ میں مزاق کر رہی ہوں کہ لطیفہ سنا رہی ہوں فرضی ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں یا مزاق میں آپ اس سے کوئی بات کہہ رہی ہیں وہ بھی سن کے حضرتی اس کو بھی پتا ہے کہ مزاق کر رہی ہیں لیکن اگر کوئی بات آپ سیریس ہو کے جو مزاق کیے جاتے ہیں کہ دوسرے کو اس سے کوئی انفارمیشن ملے مثلا کسی لڑکے کا رشتہ کسی جگہ کے اوپر چل رہا ہے کہ کسی لڑکی کا کسی جگہ رشتہ چل رہا ہے اور ابھی وہاں سے ہاں نہیں ہوئی آپ آ کر اس سے کہیں کیونکہ آپ بے تکلف سہلی ہیں اور یہ وہ لڑکے والے مان گئے ہیں اب تم سے وہ چونک گئی بعد میں کہیں میں تو مزاق کر رہی تھی نہیں جھوٹ لکھا گیا کوئی شخص بچارہ تعلیم انٹر کا ریزلٹ بے جینی سے انتظار کر رہا ہے کہ میرا میڈیکل کالیج ہے انجینئنی کالیج میں ہو گا یا نہیں اور آپ گئیں بے تکلف سہلی آپ نے کہا ریزلٹ اناؤنس ہو گیا وہ بھی اقدم سے چونک گئی وہ پھر بعد میں آپ ہس کے کہنے میں تو مزاق کر رہی تھی نہیں جھوٹ لکھا گیا مزاق میں کوئی انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے جس کو سن کر کوئی غلط انفارمیشن مزاق مزاق میں دینا جس سے کوئی سن کر چونک جائے چاہے آپ اگلے ہی سیکنڈ میں کہہ دیں کہ میں نے مزاق کیا ہے تب بھی جھوٹ کا گناہ لکھا جائے گا سامنے والے کو پہلے سے پتا ہو کہ آپ مزاق کرنے جا رہی ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ میں مزاق کر رہی ہوں تو پھر یہ والا مزاق جائز لیکن کوئی غلط انفارمیشن دینا مزاق میں یہ جائز نہیں اچھا پھر اس کے بعد باروہ مسئلہ ہے پہلے کچھ علماء اس کے قائل رہے ہیں عورت اور بچے سے جھوٹ بولنا موجودہ مشتہدین سارے فرماتے ہیں تقریبا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت اور بچے سے جھوٹ بولنا بھی حرام توریہ کیا جا سکتا ہے لیکن کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تو میری بیوی ایس سے جھوٹ بولنے میں کیا نہیں گھر کے افراد سے بھی جھوٹ بولنا یہ بھی حرام ہے یعنی خود آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ اگر احتیاط واجب کر توریہ کرنا ان سے ممکن ہے تو توریہ کریں ولا فرق فی ذالکہ بینہ زوجتے وغیرہ ان میں کل فرق نہیں ہے کہ زوجہ سے آپ کریں یا غیر زوجہ سے کریں اس سے کل فرق نہیں خالبتہ صرف ایک ابھی جھوٹے وعدے کی قسم آگے چل کر آ رہی ہے جو آیت اللہ خوئی والی ایک تعریف ہے جو میں آگے چل کر ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں تو بہت سارے قسم کے استفتات ہیں اچھا بہت سارے خواتین یہ بھی پوچھا ہے آگا اس ستانی سے کہ کیا میں اپنے جو مستقبل میں جس شہر سے میری شادی ہونے جاری ہے جس صاحب سے کیا اس سے میں اپنے ماضی کے متعلق کچھ بات کر سکتی ہوں جھوٹ بول سکتی ہوں کچھ تو وہاں سے جواب ہے it is not permissive اس بات کی اجازت نہیں ہے جو کہ جھوٹی بات ہو اور جو کہ سچی بات نہ ہو اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ اپنے سیکرنٹس بھی کسی کو نہیں بتانے چاہیے اپنے راست کی بات نہیں مثلا کوئی ایسے گناہ ہے پچھلے وہ اپنے بے تقلیف ہو کر مثلا شوہر کو بتائے جانے کوئی بھی ایسی بات کی ہے جو ابھی میں انشاءاللہ اس کے بعد جو ہماری غیبت کی گفتگو آئیں گی تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ اپنی غیبت بھی نہیں کر سکتے خیر اس کو غیبت تو نہیں کہا جائے گا یعنی اپنی بھی کوئی ایسی راز اور برائی بیان نہیں کر سکتے جو دوسروں کے علم میں نہیں تھی خواب کتنے ہی قریب ترین دوست عزیز اور رشتدار سے کیوں نہ بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک سوال پوچھا گیا پھر یہ سوال پوچھا گیا کہ بہت سی جوپس یہ گورنمنٹ پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہم کوئی ایسی کولیفیکیشن اپنی بنا کر پیش کر سکتے ہیں جھوٹ بول کر تو کیا اس بات کی اجازت ہے تو وہاں سے جواب ہے کہیں جی نہیں نوٹ پر میں سے مل اس کی بھی اجازت نہیں جھوٹ بول کر اپنی کوئی بھی ایسی کولیفیکیشن بتانا جالی طور پر اس کی اجازت نہیں کوئی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے تو بہرحال یہ سب چیزیں اس کے بعد تیروا مقام ہے انشاءاللہ کہنا بشرتے کے بطور تبریک نہ کہا جائے بطور تبرک نہ کہا جائے یعنی ایسے موقع پر مثلا کوئی کہہ کہ بھئی کل آپ مجھے مل لیں گی وہاں پر آپ کہیں انشاءاللہ یا انشاءاللہ بس میں ضرور آپ کے پاس آؤں گی چاہے آپ کا ارادہ اسی وقت ہو کے نہیں میں تو نہیں آؤں گی میں تو نہیں ملنا چاہتی ان سے لیکن آپ کہیں انشاءاللہ ضرور ایک ہوتا ہے انشاءاللہ بطور تبرک کہنا یہ نہیں جسے آپ عام طور پر لوگوں کے زبان پر جاری ہو گیا جسے لوگوں کو آپ کہتے ہیں نہیں پاکستان انشاءاللہ نہیں چلے گا آپ کو آنا پڑے گا وہ آپ کے انشاءاللہ سنتے ہی نہیں انشاءاللہ کے مانعن ہیں کہ آپ کا ارادہ نہیں نہیں آپ کا خاص آپ کے دماغ میں انشاءاللہ کا وہ مفہوم ہو کہ اگر پروردگار عالم چاہے گا تو کون ہے جو اس کے ارادے کو اٹھال سکے تو میں ضرور مل لوں گی ان سے یعنی آپ اپنے طور پر نہیں بلکہ خدا کی طرف نسبت دے رہی ہیں اس کو اگر پروردگار چاہے گا تو ہمیں آپ اس میں ملا دے گا یہ تصور رکھتے ہوئے اگر آپ انشاءاللہ کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کا فقہ ہی فائدہ ملے گا لیکن تبرکن آپ نے ایسی کہا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور جبکہ آپ کا ارادہ اسی وقت ہو کہ میں نہیں ملوں گی ان سے تو یہ جھوٹ اور حرام ہو جائے گا اور اصل میں سوچتے سمجھتے کہ جو نظریہ ہے تو آپ کو تبرک کا جو ہے وہ اس کا انشاءاللہ بولنے کا فائدہ ملے گا فقہی طور پر کہ جب آپ اس کا صحیح مفہوم انشاءاللہ سے کہ خدا کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں وہ چاہے گا تو میں ان سے ملوں گی وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ملوں گی یہ تصور دیماؤں میں کہہ کہ انشاءاللہ کہہ رہی ہیں اور پھر بھی ارادہ ہے کہ میں نہیں ملوں گی تو یہ کہنے کی اجازت لیکن اگر آپ نے تبرکن کہا انشاءاللہ آدھاتا جو زبان پر جاری ہوتا ہے تو پھر یہ اس کے مخالف سوچنے پر آپ کو جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا اور چودہ موقع ہے وہ ہے جھوٹا وعدہ جھوٹا وعدہ دیکھیں عام طور پر جو ہمارے وعدے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں یہ بہت زیادہ جیسے آقا خوئی کا بھی نظریہ تھا وہ کہتے تھے کہ جھوٹا وعدہ جو ہے وہ صرف کاروباری ایگریمنٹس میں شمار ہوتا ہے اور اب آپ کہیں گے بھئی قرآن کی کتنی آیتیں اوفو بل اقود ہے صاحبہ نے ایمان اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو منافق کی تین نشانیاں جو بتائے گی اس میں سے ایک ہے کہ وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا تو آیت اللہ خوئی بھی یہ کہتے تھے کہ یہ عقد لازم میں جو وعدے کیے جاتے ہیں کاروباری ایگریمنٹس میں یہ ان کے لیے یہ سب قرآنی آیات اور روایت آئیں ہیں لیکن ہم عام طور پر جو وعدے ایک دوسرے سے کرتے ہیں بھائی میں کل فلا جگہ آپ سے ملوں گی اور وقت وعدہ ہی آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں اس کو پورا نہیں کروں گی تو یہ تو جھوٹ ہے لیکن وقت وعدہ آپ کے دماغ میں یہ تھا کہ میں ملوں گی لیکن بعد میں آپ کا ارادہ کینسل ہو جائے چاہے کوئی مجبوری نہ بھی ہو تب بھی اس کا کوئی گناہ نہیں لیکن بہت اہم بات بتا رہا ہوں یعنی وقت وعدہ آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں نہیں ملوں گی اس سے اور وعدہ کر رہی ہیں میں ملوں گی تو یہ حرام اور گناہ ہو جائے گا لیکن اگر وقت وعدہ دل میں یہ خیال ہے کہ میں اس سے نہیں ملوں گی اور اس سے کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے میں فلا جگہ پر ملوں گی اور وقت وعدہ ہی ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ میں نہیں ملوں گی تو یہ حرام ہے لیکن کہاں جائز ہے کہ جب وعدے کے وقت آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں ملوں گی بعد میں آپ کا ارادہ کینسل ہو جائے کسی بھی وجہ سے نہیں بس دل نہیں چاہ رہا نیند آ رہی ہے گرمی بہت ہو رہی ہے کون جائے وہاں پر بعد میں آپ کو ملے کہ تم نے تو مجھ سے جھوٹا وعدہ کیا نہیں جھوٹا وعدے کا آپ کو گناہ نہیں ملے وہ جو جھوٹے وعدے جو ہیں جن کا روایتوں میں اس طرح سے تذکر آیا ہے وہ عقدے لازم کے وعدوں کے لئے وہ جو کاروباری ایگریمنٹس میں کیے جاتے ہیں اس میں کوئی تخلف نہیں کر سکتا اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا لیکن جو عموماً ہماری عمومی زندگی میں بہت سی باتیں ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ کل میں ملوں گا میں آپ کو فلنا جگہ پہ کتاب دے دوں گا آپ فلنا جگہ پہ آ جائے گی کہ وہاں پہ ملیں گے پھر وہاں سے آگے چلیں گے اس طرح کی جو باتیں یہ وہ وعدے شمار نہیں ہوتے اور اگر وعدہ آپ کے دل میں اس کے خلاف عرضی کے خیال نہیں ہے بعد میں ارادہ کینسیل ہو رہا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں اچھا اب ایک بات آپ کی خدمت میں اور بیان کر دی جائے کہ کچھ عملی جھوٹ بھی ہوتے ہیں جن کو تدلیس کہا جاتا ایک حدیثوں کے اقسام میں سے بھی قسم بنتی حدیث مدلس یعنی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان تدلیس اپنی کسی کمی کو کمال بنا کر پیش کریں اس کو بھی کہتے ہیں مثلا کوشت رشتے کے لیے گنجا ہے اپنے سر پر مثلا بگ لگا کے جا رہا ہے اب یہ عملی جھوٹ ہے مثلا کوئی خاتون ہے جیسے کہ پردے کے مسائل میں میں نے بیان کہتا ہے آقای سستانی اس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ چہرے پر ایسا میک اپ کر دینا کہ بلکل چہرہ ہی تبدیل ہو جائے تصویریں ایسی لڑکے کو کھچوا کر بجوانا مثلا کے فوٹوگریفی کے ذریعے آپ کو پتا ہے کمپیوٹر سے کیا کیا کمال حاصل ہو جاتا ہے اس کے اندر پوری تصویری بدل دی اور وہ پھر رشتہ جو ہے وہ قبول ہو رہا ہے اس کے بعد پھر جب ہو جلے روسی میں مثلا گھنگا ٹولٹا جا رہا ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے تو بس یعنی وہاں پر یہ جو بلکل اتنا سریحا جب جھوٹ بولا جاتا ہے اس طرح سے اور اپنے کسی کمی کو کمال بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو اس موقع ایسی تمام چیزوں کا مجتہدین نے حرام قرار دیا ہے کہ وہ بھی جھوٹوں کی عملی اقسام میں آ جاتا ہے بلکہ دھوکے کی قسموں میں آ جاتا ہے جیسے سونے کا پانی چڑھا کر اور اصلی سونا کہہ کر بیچنا نہیں وہ تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے مثلا اگر کوئی دھوکہ کھا رہا ہے اس سے اور شادی فقط جو ہے وہ نیلی آنکھوں کو دیکھ کر کی جا رہی جیسے ہمارے مولانا علامہ علی وزیری صاحب کے پاس ایک خاتون آئے کہنے لیں گے مجھے اپنے بیٹے کے لئے ایک لڑکی کا رشتہ چاہیے انہوں نے کہا اچھا بھئی کیا خصوصیات ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ایسی ہونی چاہیے اور ویسی ہونی چاہیے اور ویسی ہونی چاہیے اتنی خصوصیات بتائیں مولانا کہ بے فکر ہے آپ کے بیٹے کی شادی ہو جائیے یعنی کب ہوگی کہہ رہے مرنے کے بعد خوروں کے ساتھ ہی ممکن ایسی شادی جو آپ شرطیں بتا رہی ہیں اور بہت سے خواتین ایسی شرطیں بتاتی ہیں کہ جناب سرائی جیسی گردن ہونی چاہیے اور ہرن جیسی آنکھیں ہونی چاہیے اور فلانچی جیسی ہونی چاہیے لوگ کہتے ہیں بھئی کوئی انسانوں والی خصوصیت بھی ہونی چاہیے ہے نہیں کہ تو ساری سرائی اور جانور اور سب یہ والی سام آ رہی ہیں اس میں تو بہرحال تو ایسی کوئی چیز تبدیل کر دینا کہ بلکل دھوکہ دہی کے اندر آ جائے تو یہ اس میں یہ جائز نہیں ہوگا تو اسی طرح جیسے کہ جو عام طور پر فل بیچنے والے کرتے ہیں پورا جناب پورا کریٹ لے جائیں آموں کا اوپر اچھے اچھے آم رکھے ہوئے نیچے سارے پلپلے آم رکھے ہوئے تو اس کو کہتے ہیں تدلیس یہ بھی اس کے قسم بن جاتی ہے جھوٹ کی اور دھوکہ دینا یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح سے ایک چیز کہلاتی جو خصوصیت کے ساتھ اس میں ایک بات بتانی ہے وہ کاظب میں اور کذاب میں خاص فرق ہوتا ہے کاظب جو ہوتا ہے پانچویں امام سے بھی روایت ہے امام سے پوچھا گیا کہ مولا کذاب وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے امام نے فرمایا نہیں وہ شخص جس کی تینٹ میں جھوٹ کی آمیزش ہو چکی اس کو کذاب کہتے ہیں یعنی جس کی جبلت میں جس کی ریفلیکسز میں اس طرح سے جھوٹ شامل ہو گیا ہو کہ مکمل مجسم جھوٹ ہو گیا یعنی عام طور پر اس کی آواز میں جیسے بچے جب آپ کو بتانے ہیں جب جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ اس کے اندر راسخ نہیں ہوئے ہوتے بچے راسخ نہیں ہوئے ہوتے تو ان کی آواز لرستی ہے لہجہ کپ کپا رہا ہوتا ہے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن جو ہمارے ماہر سیاستدان ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ وہ حکومت دوسری نمبر ٹو پہ جو میں اس کا نام نہیں لوں گا جو نمبر ون ہے اس فقط اس کا بھی فیلال نام لوں گا کہ وہ حکومت جو سب سے زیادہ اپنی عوام سے جھوٹ بولتی ہے وہ اس کو کہا جاتے ہیں وہ امریکہ ہے امریکہ سب سے زیادہ اپنی عوام سے جھوٹ بولنے والا کبھی بھی جو واقعہ ہوا ہے اس کے تناظر میں بھی کہا جاتا ہے کہ سب لوگ وہ واقعہ جس وقت پورا ہو رہا تو سب لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے اور پیچھے اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگے وہ صاحب بھی جن کو مارا جا رہا ہے وہ بھی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں تو بعض وقت یہ نے جھوٹ کی عالی پیمانے کو پر اس طرح سے جھوٹ بولنا نہ آواز میں کوئی لرزی ہے جھوٹ ان کی تینت اور سرشت کے اندر مکس ہو کے ایسا وہ ماہر ہو گئے ہیں جھوٹ کے اندر جیسے کہ اکثر بہت سارے سیاستدان ماہر ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ کاظم نہیں ہیں یہ کذاب ہیں کذاب تو یہ کمال مہارت کے ساتھ اپنے اس جھوٹ کو چھپا لیتے ہیں اس طریقے سے کہا جاتا ہے یعنی اگر آپ ان کے جو صحبتہ بھی رہتے ہیں اس کو اگر آپ سے وہ سچ لکھا ہوئے کہ اس کے اندر بھی جھوٹ ہیں تو بہرحال اور آپ کو پتہ نہیں کہ سب سے زیادہ بدترین سچ اسے کہا جاتا ہے بدترین جھوٹ وہ ہوتا جس میں کچھ سچ شامل ہوتا جو کہ باطل کی ہمیشہ کہ نوے فیصد صحیح خبریں دیں گے دس فیصد ایسی زہرالوت خبر ہوگی کہ لوگ اس پر بھی یقین کر لیں گے تو بعض وقت یہ بھی اس طرح سے ایک قسم بنتی کہ کذاب مسیلمہ کذاب مسیلمہ آپ کو پتہ نہیں کہ جس نے دعوی نبوت کیا تھا تو پیغمبر اسلام نے اس کو یہ جگہ خاص مسیلمہ کذاب سے منصوب کہ جہاں پہ اس کا گھر وغیرہ ہوا کرتا تھا مسیلمہ کے پیغمبر اسلام نے اس کو لقب دیا تھا اس نے خط بھی لکھا تھا پیغمبر اسلام کو کہ میں شہریک نبوت آپ کے ہونا چاہتا ہوں ہم ایسا کرتے ہیں دونیا کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں آدھی میری ہے آدھی آپ کی تو بہرحال پیغمبر نے پھر اس کو ایک خط بھی لکھا تھا مسیلمہ کو اور جو اور پیغمبر کی دردر خطوط جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ کافر کو سلام نہیں کیا جاتا لیکن ایک خاص جملہ کافروں کو اس کے طور پر لکھا جاتا ہے السلام علی منتطبع الحدہ جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر ہمارا سلام خاص طور پر جس وقت ایران اراک جنگ ہو رہی تھی اور صدام حسین نے جو خطوط لکھے تھے حاشمی رف سنجانی کو جو اس موقع پر صدر تھے تو حاشمی رف سنجانی کی طرف سے جو خطوط کا جواب گیا تھا اس میں صدام کو سلام نہیں کیا گیا تھا السلام علی منتطبع الحدہ لکھا گیا تھا جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام تم پر نہیں تو اس نے پھر جواب میں جو صدام کی طرف سے خطوط آئے تھے اس میں بہت اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ جو جملہ کافروں کے لیے لکھا جاتا ہے وہ میرے لیے لکھا تو بہرحال اسی طرح سے معاویہ نے چار لاکھ درم دینے کے بعد جو آیت امیر المومن کی شان میں نازل ہوئی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسُهُ بْتَغَامَ عَرَضَاتِ اللَّهِ بَندوں میں کچھ ایسے نفوس ہیں جو اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں اپنے نفسوں کو بیچ کر اس نے چار لاکھ درم دیئے اور کہا کہ یہ آیت ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی یعنی ایسا یہ دیکھی بہت سارے اسے کہا جاتا ہے کہ مذہبی جھوٹ ہیں یعنی امیر المومنین کے لیے نازل ہوئی اور اس کو ابن ملجم کے لیے کہہ دیا گیا چار لاکھ درم دینے کے بعد اس طرح سے تاریخ کے اندر آدیث کے اندر جو جھوٹ بولے گئے تو بہرحال تو اب کچھ ہم دیکھتے ہیں بہت سے چیزیں یہ وہ مقام ہے امیر المومنین جہاں پر ضربت لگی تھی اور اس کے بعد شہید ہوئے تھے ابن ملجم نے اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ شیخ نصیر الدین توسی کسی پر تحمت لگانا یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے نصیر الدین توسی ان کے پر کفر کی تحمت لگائی گئی تھی آپ کو پتا ہے کہ بہرحال نصیر الدین توسی ہمارے ہاتھ و خیر اس کا کچھ وہ نہیں ہے ایران کے اندر باقاعدہ ڈاک ٹکٹ جو نصیر الدین توسی کے نام کے اتنی بڑی شخصیت تھی ان کی جو اچھ سے ہم لوگ واقف بھی نہیں کہ نصیر الدین توسی کیا باقاعدہ کتنے مدرسے اور کتنے یونیورسٹیز نصیر الدین توسی کے نام پر ایران میں ہیں تو ان کے اوپر سوچی کہ اتنا نابغہ روزگار شخصیت اس کے اوپر کفر کی تحمتیں اور جھوٹ باندے گئے خاموشی سے ذرا سنیے میری بات اچھا پھر اس کے بعد فخر الموقعین جو اللہ محلی کے بیٹے تھے ان کے اوپر ایسی ایسی تحمتیں لگائی گئیں کہ فخر الموقعین جو ہے اپنا امامہ پھیک کے جو گئے اس کے بعد سے کچھ پتا نہیں چلا کہ فخر الموقعین کہاں چلے گئے یہ وجہ ہے کہ کسی جگہ فخر الموقعین کی کوئی قبر موجود نہیں ہے کہ ایسے غائب ہو گئے برداشتی نہیں کر سکے اتنا باقی ذا نفس تھا کہ کہاں چلے گئے اللہ محلی کے بیٹے جو کہ موجودہ کہے جاتے تھے نابالقیت کے زمانے مشتہد ہو گئے تھے اور ہمارے ہاں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے لومہ محمد ابن جمال الدین مکی شمس الدین محمد ابن جمال الدین مکی جنہیں شہید اول کہا جاتا ان پر بھی زندیق ہونے کی تحمت لگائی گئے اور قتل کیا گیا تھا یعنی اتنا بڑا جھوٹ باننا کسی پر جس کو تحمت کہا جاتا ہے علمہ پر بھی ہمارے تحمتیں لگائے گئیں گے یہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں علامہ مجلسی کے مطالق علامہ مجلسی کی جو تصویر عام طور پر ملتی ہے وہ یہی والی ملتی ہے جو علن فقیر کی شکل سے توڑی سی مطابقت جس کے اندر لگتی ہے لیکن جو عام طور پر جو ان کا کہہ کہ سکیچ ہے خیالی کہ شاید وہ اس طرح کے ہوں گے تو بہرحال علامہ مجلسی کے اوپر بہت سے نام نہاد اسلامی مفکرین جو ہیں ان کے اوپر کے ایک صاحب نے تو اپنی کتاب میں یہاں تک لکھ دیا نام ان کا نہیں لوں گا میں کہ میں گاندی جی کو علامہ مجلسی سے بہتر سمجھتا ہوں آپ کو کیا پتا کہ علماء بادشاہوں کے دربار میں اس سے جب کوئی وابستہ بھی ہوتے تھے تو شیعت کو بچانا مقصد ہوتا تھا کہ بادشاہوں کس طرح سے روکے نصیر الدین توسی حلاقو خان کے وزیر ہوئے تھے کس طرح سے شیعت کو بچا کے نکال کے لے کر آئے تھے اس طرح علامہ مجلسی کے صرف بادشاہوں کے ساتھ وابستہ ہونا یہ دیکھو کہ کام انہوں نے ان کے پر کیا کیا لیکن ان کے پر اس طرح سے تعمت جو ہے وہ لگائے گئی یہ اسفان میں علامہ مجلسی کے قبر اتنا بڑا احسان ہے کہ بہت سے سننے علماء نے یہاں تک کہا کہ اپنے تہین کے اتنی حادث نقل کی اتنی حادث نقل کی کہ کہتے ہیں کہ اگر دین شیعہ کو یعنی شیعوں کے دین کو اگر دین مجلسی کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں یعنی اپنے تہین انہوں نے ایک لحاظ سے علامہ مجلسی سے دین کو منظوب کیا کہ سارا دین تو گویا ان کی کتابوں سے ہی شیعوں تک پہنچا تو اتنا زیادہ کام کر کے گئے علامہ مجلسی اس وحان میں یہ ان کی قبر مبارک ہے یہ قبر میں بالکل اندر سے زہری کے اندر جو قبر مبارک ان کے نظر آ رہی ہیں اس کی آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں بہار الانوار کے نام سے اور نا جانے کتنی اور کتابیں جائے وہ تو آپ سنتی رہتی ہیں کہ جو انہوں نے اس طرح سے لکھی ہیں اچھا اب جھوٹ بولنا انسان بعض وقت دیکھیں کئی چہرے اپنے چہرے پر سجا کر رکھتا کتنی چیزیں ایسی ہیں جیسے جو عام طور پر جو تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کس طرح سے بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے جس کے اندر خود یہ واقعہ شامل ہے جس کی تصویر آپ کے سامنے کہ اس موقع پر اس میں جو چھ ہزار یہودی کام کرتے تھے وہ زن کیوں چھٹی پر تھے کس نے کیا کتنے جھوٹ اس کے اندر بولے گئے آج تک اس کے اندر جو پینٹاگون پر آکے گرہ اس میں کون لوگ بیٹھے تھے آج تک کسی کا کوئی پتہ نہیں اتنے جھوٹ بولے گئے اتنے جھوٹ بولے گئے کہ پوری دنیا کو زبرزتی اس پر جو اس کو سچ بنا کر سمجھایا جا رہا ہر جگہ لیکن کیا ہے اس تاریخ کے اندر ہولوکاست کے نام سے ابھی احمدی نجاد نے کہہ دیئے کہ جناب جواز کہتے ہیں کہ اسرائیل کے جواز قیام کا جواز بتاتے ہیں کہ اتنی تعداد میں جرمنی میں جو ہے وہ یہودیوں کو قتل کیا گیا تو اب یہودیوں کے لئے کیونکہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں تو اس وجہ سے اب انہوں نے فلسطین پر آ کر اس طرح سے قبضہ کر لیا اور فلسطینیوں کو بے دخل کر کے وہاں پر اپنی ایک ریاست بنا لی اور کہتے ہیں کیونکہ ہم پر اتنے مظالم ہیں ہولوکاست کے نام سے واقعیدہ قانون کے ہولوکاست کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا جب انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہرگز بھی ہلاک نہیں ہوئے تھے یعنی کچھ تعداد ضرور ہلاک ہوئی تھی لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کو ہلاک نہیں کیا گیا تھا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ یہودی مار دی گئے اگر مار بھی دی جائے تو کسی گھر پہ تھوڑی قبضہ کر لیا جائے گا کہ ہمارے اس زمانے میں لوگ کیونکہ مارے گئے تو آج ہم آپ کے بھر کے اوپر قبضہ کر لیں کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اسرائیل وہ واحد ملک ہے جو اپنی سرحدیں ڈیکلئیر نہیں کرتا دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوک رکھیں کہ ہر ملک کی سرحد متعین لیکن وہ اپنی سرحدیں ڈیکلئیر کرتا ہے نہیں کہ اسرائیل کی سرحد کہاں تک تو بہرحال یہ ایک تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کا قتل حام اب اس پہ بھی باتیں بننے لگی ہیں کہ یہ باقاعدہ چاند پہ لوگ گئے بھی تھے یا نہیں گئے تھے اس پہ پوری پوری ایویڈنس ہے جو سائنٹس حضرحات ریزرچ کر رہے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ بولا گیا اسرائیل کا یہ اپنا روس کیونکہ بہت بڑا سپر پاور ہوتا جالا تھا اس کو خطرے کے پیش نظر انہوں نے بہت سے ایسی چیزیں کی کہ اس کو دیکھ دیکھ کے روس نے کرنی شروع کر دی اپنا سارا بجٹ فوجی انوینشانس میں اور پوری اس کے اوپر دفاع کے اوپر لگا دیا آپ نے دیکھا کہ مالی لحاظ سے روس کتنا پیچھے چلا گیا تو انہوں نے اس طرح سے بہت سے چیزیں کہا جاتا ہے یہ چیز کہ چاند پہ جانے کا بھی واقعہ ابھی نیل آرمی سٹرونگ سے کسی جگہ جب اس پہ متعلق سوالات کی جانے لگے تو اس نے کہا میں چاند کے متعلق اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتا مجھ سے مررخ کی بات کریں اب نیل آرمی سٹرونگ ابھی بھی موجود ہے یعنی اس نے صاف طور پر چاند کے متعلق کوئی بات کرنے سے انکار کر دی ابھی کچھ ہی دن پہلے اقبارات میں یہ بات ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ بھی تاریخی اعتبار سے بہت سے جو ویسے جھوٹ بولی جاتے ہیں کہ جناب اوور پاپولیشن ہو رہی ہے اور دنیا جو ہے اس حد تک کے کچھ ہی عرصے میں پچاس سال کے اندر زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اور اس کی ساری پوری دنیا کے اندر جو لوگ کھانے کو ترسیں گے روٹی نہیں ملے گی لوگ ایک دوسرے کو کٹ کھانے کو دوڑیں گے ایک جگہ پر قدم رکھنے کی زمین پر جگہ نہیں ہوگی اوور پاپولیشن جتنا آپ ٹی وی پر سنتی جبکہ اصل میں یہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے آبادی میں اگری کلچر کے جو ترقی ہے اس حد تک بڑھ چکی ہے کہا جاتا ہے کہ مزید جو ہے کئی سو سال تک کی ابھی بھی اگر ساری اگری کلچر روک دی جائے تب بھی اتنے زخائر خوراک کے موجود ہیں کہ مزید کئی سو سال تک کے لیے ہمارے کافی ہیں پوری دنیا کے لیے کیا ہے اصل میں ڈسٹریبوشن صحیح طور پر نہیں ہو رہی کہا یہ جانے لگا کہ جناب یہ پیدا ہونے والے کمبخت بچے جو ہیں یہ ساری فساد کی جڑھیں ان کو پیدا ہونے سے روک دیا جائے کیونکہ اوور پاپولیشن ہوگی تو لوگوں کا میار زندگی جو ہے کم ہو جائے گا میار زندگی کم ہوگا تو جناب جوبز جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملیں گی اتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی جاتا ہے ظاہر ہے ایک ہی جگہ پہ ایک شہر کے اندرہ بھرے چلے جائیں گے بھرے چلے جائیں گے تو لگے گا بظاہر ایسا کہ یہ تو یہ اوور پاپولیشن ہو رہی ہے جبکہ اگر ڈسٹریبوشن کر دیا جائے تو پھر ایسا مسئلہ نہیں ہے کبھی انشاءاللہ اس پر ہماری تفصیل سے گفتگو آئے گی جو پوری دنیا میں یہ راگ علاپہ جا رہا ہے اور ایک نسل کشی کی مسلمانوں کی جو کوشش کی جا رہی ہے زیادہ جو اس پہ بھی سائنٹس آزاد کہہ رہے ہیں بہت سے جو اس باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اتنے اتنے بڑے بڑے بجٹ لگتا ہے پوری امریکہ میں سوا ہے اس کے کوئی ایشو نہیں کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور جناب گلیشیس بگل کہہ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں جتنا بھی پانی یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ اگر اس کو ایریگیٹ کر دیا جائے اور ان تمام خوشک علاقوں کے اندر نہری سسٹم بنا کر پانی پہنچائے جائے تو اس جگہ کو قابل کاشت بنا کر کتنا زیادہ اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو فلیٹس کی صورت میں اور ادھر ادھر جاتا ہے اگر آپ اپنا نہری نظام صحیح کر لیں اور اس کے صحیح طور پر راستے بنا دیں تو بنجر زمینوں کو آباد کر کے پوری دنیا کو وہ کر سکتے ہیں گلوبل وارمنگ تو آپ کے لیے نقصان دیکھا ہوئی فائدہ مند ہو رہے ہو سکتی ہے آپ کے لیے لیکن کیا ہے کہ کھربو ڈالر کے بجٹ بنا بنا کے ڈرا ڈرا کے اور جو ہے نا اپنی ریسرچز کو اس طرح سے بیچا جاتا ہے اور کوئی اقدام اس لحاظ سے نہیں کیا جا رہے ہیں بلکہ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے کہ ایسا جو ہے ہونے والا یہ سب تاریخی ادبار سے بہت ساری جھوٹ چیزیں کہی جاتی ہیں اسی طریقہ سے جھوٹوں کی بہت سی اقسام یہ جو ٹیکسٹ آپ کرتی ہیں میسیجز دردر سے ادھر فارورڈ کرتی ہیں آپ بغیر سوچیں سمجھیں بغیر بہت سے حدیثیں جو آپ کے پاس آتی ہیں وہ کیا پتہ ہے کہ اس میں کتنی جھوٹی ہیں کتنی سچی ہیں کتابوں کے ریفرنس اور صفحے نمبر بھی اگر لکھیں میں نے ذاتی طور پر کتنی حدیث کے اندر چیک کی ہے ساری کے ساری جھوٹ ہوتی ابھی تک مجھے کوئی بھی ایس ایم ایس پہ آنے والی حدیث حسینی نہیں ملی جو کتابوں سے ٹیلی کرنے کے بعد جس میں جو ہے وہ جتنی بھی میں دیکھ سکا ہوں اب تک تو یہ آپ ایک دوسرے کو اس طرح سے بڑھا دینا پاس کر دینا یہ بھی جھوٹ کی قسم میں آتا باقاعدہ کچھ ہی عرصے پہلے ابھی ایک میسیج چلا کہ آیت اللہ سیستانی کے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور یہ میسیج فارورڈ کریں سب کے لئے دعا کریں وہ ٹھیک ہے آیت اللہ سیستانی کے آفسس سے جواب آیا کہ ہم صاحبان ایمان کے مشکور ہیں کہ بہرحال وہ ان کی صحت کے مطالق اتنی زیادہ دعائیں کر رہے ہیں لیکن بہرحال اس قسم کے میسیجز فارورڈ نہ کیے جائیں آیت اللہ بلکل صحت مند ہے اور اپنے تہیں جو ہے وہ سارے کام انجام دے رہے ہیں اور اس قسم کے افوائیں ڈی مورالائز کرنے کے لئے آپ کو پھیلے جاتی ہیں تھانا کہ وہ پیغمبر اسلام کے مطالق افوائیں مشہور کر دی گئے پیغمبر جنگ کے اندر شہید ہو گئے تو مسلمان بدلی بدلی پھیلانے کے لئے اس قسم کی باتیں کہ ان کی صحت خراب ہے کچھ تو اقدم سے آدمی ڈی مورالائز ہو جاتا ہے کبھی بھی اپنے ٹیکسٹ کو فارورڈ نہ کریں اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آیت اللہ صحتانی کے لئے باقاعدہ ان کے آفسس سے آیا کہ لوگ ظاہرین جو وہاں سے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم خود آیت اللہ صحتانی سے مل کر اور وہاں پہ انہوں سے سوال جواب کیے تو انہوں نے کچھ یہاں کے علماء کے پاکستان کے علماء کے کچھ کہا کہ کچھ ناقائس ہیں ان کو وہ ٹھیک کرنے چاہیے ہیں اور کچھ اچھی باتیں ہیں کچھ عوام کے ناقائس ہیں وہ ان کو ٹھیک کرنے چاہیے ہیں اب کوئی یک طرفہ طور پر ان کی بات جو ہے پیش کر دے کہ آیت اللہ صحتانی نے مثلا یہ کہا ہے میں خود سن کے آیا ہوں کہ مثلا ان کی مضمت کر رہے تھے پاکستانی علماء کی تو کیا ہوگا یہ غلط تو آیت اللہ صحتانی نے باقاعدہ استفتہ ان کا سامنے کہ کوئی بھی ایک ظاہرین میں سے کوئی بھی اس طرح سے کوئی بات اگر کہی جائے تو جب تک ہمارے دفتر کی سلسلے میں تعاید نہ ہو جب تک اس بات کو صحیح نہ سمجھا جائے وہ کہتے ہیں بھئی ہم خود مل کر آئے ہیں ہم خود پوچھ کر آئے ہیں ان سے نہیں تب بھی یعنی یہ باتیں جو افواہیں ہوتی ہیں کیا سے کیا بات کر کے پھیلائی جاتی ہیں تو یہ آپ کو خاص طور پر اس کا خیال کرنا سب سے بڑے ویسے جھوٹوں میں اپریل فول جو آ رہا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے اس دن کتنا ہے جھوٹ بولنے کا دن ہی اس کو قرار دیا ہے اسی دن یعنی بہت سے میرے جاننے والے ایسے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مدرز ڈے فادرز ڈے اور سب ڈیز بنایا جاتے ہیں یہ جو ویلنٹائن ڈے بھی بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے اپنی زوجہ کو بھی ہم پھول دیں گے ان سے محبت کا اظہار کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن اس دن نہیں کریں گے جس دن ان کافروں نے ایک دن مقرر کر رکھا اس کا اس میں مفاسد ہیں حرام چیزیں ہیں ہم اس دن نہیں الگ سے ویسے تو ہر دن شوہر کو اس سے اظہار محبت و عقیدت کرنا چاہے اس میں کوئی اس میں نہیں ماں کے ساتھ ہر دن مدرز ڈے ہمارے لئے ایک دن میں تھوڑی کہ ان کے طرح گلدستہ بھیجوا دیا یہ ای کارڈ بھیجوا دیا تو ہم اس کو بہت سمجھنے لگیں ان کی نقل اور پیروی کے اندر یہاں ساری چیزیں ہو رہی تو اپریل فول ڈے کہا کہ ہم اس دن کو باقاعدہ یوم السدھ فسٹ مائی کو ہم اس دن ایک جھوٹ بھی نہیں بولیں گے تم فول بنا رہے ہیں لوگوں کو جھوٹ ہم اس دن کو سچائی کا دن بنا کے اس دن اپریل فول کے بجائے یا ہم جو فسٹ میہ ہیں اس کو بلکہ یہ تو اس میں بے وقوع نہیں بنائے گا کوئی جھوٹ نہیں بلکہ اس میں خاص اس دن اس بات کی حیتیات کروائیں لوگوں سے تو بہرحال ان چیزوں کو خیال کرنا تو بہت ساری ایسی کہ باقاعدہ پوری پوری کتابیں لکھی گئیں کہ جارج بوش نے مثلا کتنے جھوٹ پوری پورا ان کے جھوٹ کے پولندوں کے اوپر ساری چیزیں چل رہی ہیں میڈیکل سائنس کے اندر ایسے ایسے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جھوٹ بولے جاتے ہیں ساری دنیا یعنی کسی خاص جگہ پہ ایک چند گائے اس میں ہلاک ہوئیں تو پوری دنیا کو اس کے اندر اس جھوٹ کے اندر مبتلا کر دیا اپنی ویکسینز بیچنے کے لیے اور وہ کھربو ڈالر کا بزنس اس کے اندر کیا آپ لوگوں کو بے عقوب بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جناب انتھریکس انتھریکس ہے بھی کہ صرف جناب وہ نزلہ سا اس سے ہو جاتا ہے خالی یعنی بہت زیادہ ایکسٹریم کنڈیشن میں کوئی لائف تھریٹننگ کوئی کنڈیشن اس میں ہوتی جس میں لوگ مرتے ہوں لیکن کیا ہے کہ پوری دنیا کو جناب اس پر انتھریکس کے لیے لگا دیا گیا کہ مثلا فلان جو تنظیم ہے اس نے جو انتھریکس پیکٹ بیجوانے شروع کر دی ڈینگی فیور بیسے کتنے اور بیماری ہیں جناب چند لوگ صرف اس کے اندر اس میں اتنا میڈیا کے ذریعے پہلائے گیا پوری دنیا کے اندر کہ جناب ڈینگی فیور آپ ڈینگی فیور کے لیے دوائیں ڈینگی فیور کی کیٹ جو انویسٹیگیشن کی ہوتی ہیں فارما سیوٹیکل کمپنیاں جھوٹ بول کے اور جناب پوری انڈسٹری کو اس طرح سے کریٹ کرتی ہیں لوگوں کو ڈرا ڈرا کے کہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں خریدیں جناب یہ برڈ فلو برڈ فلو جو ہے اس کے ذریعے کتنی چند ایک وقت کس کے بعد کیا ہوا یعنی بس ایک دفعہ اوٹ بریک ہو کے ختم ہوں کہ سالہ نہ کچھ ان کو کچھ تجارتی مقاصد ہوتے ہیں اس وقت وہ اس کی افواہ پھیلائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جو سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور لوگوں کا نقصان ہوتا ہے چھے جناب سوائن فلو پوری دنیا جو نا کھربو ڈالر کا انہوں نے بزنس کر لیا سوائن فلو کی ویکسین کے لیے خود سعودی عرب سے پتہ نہیں کتنا بڑا بزنس انہوں نے لیا ہے سوائن فلو سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے پوری دنیا میں پوری دنیا میں جناب پچاس لوگ ہلاک ہوئے روزانہ ہیپیٹائٹس سے اور کس کس سے اس میں جو ہلاک ہو رہے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں لیکن نئی سے نئی چیزیں اس طرح سے لے کر آتے ہیں جھوٹ بول بول کے عالمی پیمانے پر جو زیادہ زیادہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں پولیو دیکھا جائے پوری دنیا کو سب حد تک ملک کے وزیراعظم بھی اور صدر بھی اور گورنر بھی اور تمام جتنے سیکریٹریز ہیں ہر شخص پولیو کے ڈراپس پلاتا پھر رہا ہے ہر ملک کے اندر یہ سب کیا ہے تو اگر دیکھیں جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کے مطابق جو جن بچوں کو پولیو کے ڈراپس نہیں پلائے گئے ان میں پولیو پھر بھی کام ہے جو ویکسینیٹڈ بچے تھے ان میں پولیو کی شرح زیادہ ہے تو ان تمام چیزیں کیا ہیں یہ بہت سے چیزیں بزنس کرنا ہے ان لوگوں کا جو ہے مقصد ہوتا ہے مذہبی جھوٹ بولے جاتے ہیں ٹائم بہت کم رہ گیا ہے مثلا اب مذہبی جھوٹ دیکھیں پہلے ہی ان کا سن دیجئے کہ جماں کی آمندور بہوٹک ہے ان میں پولیو اور یہ جن میں سب یقین لگتے ہیں تغاہ رہتا ہے کہ گولوں کی آمندور بہوٹ کا مانا ایک کی ہوگا لیکن بہت دیکھی کو شہدان بھی جنار محطہ ایساد نہیں پر خواسکر کس چیزیں پر سکتیر اور انسان تکروٹ پر باتتے ہیں مہینے پہلے ہی ان کا سن دیجئے ان میں پولیو کی خوادہ ہے سرکتے ہیں اور اماں لائک خڑومتے ہیں cen میں ایک بہت ہے ورانا مجید کو آگے جائے گا ہے پڑھ لیجئے انگیس میں یہی مام گا انگیسوں کا انگیسوں کی کتابوں میں کی کسی سنیر آئیت ہے وہ اسے دن میں مجید مام گا جائیں یا ہم اس کی نسانیہ پیان ہے آخر پیان ہے اور ہماری اگر بید آگے جائیں اور ہماری اگر بید آگے لیکن انگیسوں میں وہی اگر آئیتوں میں انگیسوں کی تحقیق کی جائے کہ مالو ہوتا ہے کہ زیادہ سر آئیت پڑھ لیجئے تو آپ نے دیکھا کہ ابھی کہا گیا کتنا بڑا سری جھوٹ بولا گیا ساڑھے دس ہزار سے زیادہ روایتیں اور کہا کہ بیرل ابھی اس پر تفسرہ کرنا اس وقت بلکل بھی وقت نہیں ہے لیکن آپ کو ایک اچھا اب دوسرا بھائی صاحب بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا بھائی صاحب 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 نا رسول اِنس میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں اس کی کمدوری کے وجہ سے وہ مدر مدار پر جاتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ گھوٹا کلچر جو ہے کہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے اور ہمارے باپ دادا پہلے کئی نہ کئی ہندو تو ہوں گے تو ہمارے باپ دادا جاتے سے مندر پر بھی جا رہے ہیں ننگوطان میں تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مدار جاتے ہیں مسلمان بھائیوں مدار پہ یعنی بلکی غلط ہے محمد روحسن نے کہا کہ آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احضار دھونا کہ آپ کبھی نہ کبھی مندے والے ہیں تو اللہ پہ اور یقین کریں آخر پہ یقین ہوں تو قبر پہ جا کے ان کے لئے دعا کرنا سنجھے جو آج بھی مر چکا ہے ان کے لئے دعا کرو ان کو دعا نہیں کر سکتے you can pray for them not to them مطلب ان کے لئے دعا کر سکتے ان کو دعا نہیں کر سکتے آخر مجھے وہ بجارہ شکت مر گئے اچھا شکت داؤ اس کے لئے دعا کرنا جنہوں سے فردول دے انہیں نیامت دے انہیں معاف کرے وہاں تک ٹھیک ہے لیکن جا کے یہ بولیں تو میرے اگزام میشن میں میں نمبر نومیں تو بابا نمبر اچھے کر لو یہ بلکل حرام ہے شفا قرآن میں جس میں کمس کم پرچیت آرتے ہیں جس میں لکھائے شفا شفا وطب شفارش وطیلہ حرام ہیں دو آج میں لکھاو آئے صرف ان کو اجازت دے اللہ تعالی آخرت میں ان کو اجازت دے احمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نہیں مان دکھتے ہیں باقی لوگوں کو چھوڑو صند اور باقی بابا لوگوں کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہے دو شکت مل جگا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں عمد صلی اللہ علیہ وسلم دے محمد کرتے ہیں انتے دیار کرتے ہیں لیکن ان کی قویانی کرتے ہیں ان کی عبادت میں اللہ کی اچھا 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 اب انہوں نے بہرحال یہ سب کچھ کہا بہت سارے عیدے کی سب باتیں جو اس قسم کے عقیدوں کا بھی اظہار ہے جو ہر لحاظ سے مذہبی ادبار سے غلط ہیں جھوٹ زبان پر مسلسل جاری کیا گیا تو باقاعدہ ان کے اس بیان پر ان کے اپنی اس کے بعد جب زیادہ شور مچا تو پولیس کے اس میں ڈپارٹمنٹ میں آ کر انہوں نے باقاعدہ اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھا کہ میں نے ایک متنازع بیان میں رسول کو ماننا ہماری لئے حرام ہے سننے کے بعد میں ایک سچا مسلمان اللہ کو رسول اللہ کو ماننے والا شخص ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتا مستقبل میں بھی ایسا نہیں کہہ سکتا جو بولا غیر ارادی طور پر سبقت لسانی سے ہوا جس کے لئے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں تو بہرحال اس اس قسم کے الفاظ یہ سب کچھ اچھا آپ دیکھیں جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ ہمیشہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے یعنی ایک جھوٹ جب آپ کسی کے سامنے نقل ہوتے تو وہ جھوٹ دوسرے کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہے وہ اس طرح سے جھوٹ جو ہے پھیلتا چلا جاتا ہے تو بہرحال انسان اگر اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے اور توبہ اگر کرتا رہے کیونکہ توبہ کا دروازہ دیکھی ہر وقت کھلا ہوا پچھلے جو کچھ اوقت تک بولا اس پر خدا سے توبہ کریں مسائل اب آپ نے سیکھ لی ہیں اور پروردگار معاف کرنے والا ہے تمام گناہوں کو ایک دفعہ بھی اس سے اگر سچی توبہ کر لی جائے زبان کو اگر جتنا ہو سکے اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے اور موت کو اپنی یاد رکھا جائے اپنی قبر کو یاد رکھا جائے تو کبھی پھر زبان کے پر اس قسم کے جملے نہیں آتے تو بہرحال آج سے اگر یہ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور اپنی زندگی سے اس جھوٹ کو نکال دیں گے تو انشاءاللہ پھر جنت حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا دماؤ میں ہمیشہ قرآن کی قیعت یہ آیت رہنی چاہیے کہ جو بھی ہم لفظ مو سے نکالتے ہیں ایک ایک لفظ جو ہمارا لکھا جا رہا ہے تو اپنی زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے جو کوئی بھی شخص کسی بھی وجہ سے کسی بھی کام اسے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے زبان اس کی بہت عادی بھی ہو گئے لیکن اس کو اگر خدا کی وجہ سے ترک کرے تو پروردگار اس کا عوض بہت خیر کی صورت میں ایک بہترین صورت میں اس کو اسی دنیا کے اندر عطا کرے گا اور ظاہر ہے کہ پروردگار کا کہنا بھی ہے اور ایک حکم بھی ہے سچوں کے ساتھ تقوی اختیار کرنا اور سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے سچوں کے ساتھ جو ہمارے پاس رہنما موجود ہیں ہمارے آئمہ معصومین چودہ معصومین ہمارے ان کے ساتھ وابستگی کے لئے زبان کا سچ بھی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ عمالاً سچ جس کی ساری اقسام اس سے پہلے بہن ہوئی وہ بہت ضروری ہیں مسائل اور باتیں اس کے اندر اتنی زیادہ تھیں اتنی زیادہ تھیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزرا بہت ساری سلائٹس کو بالکل نظرانداز کی اور چھوڑ دیا تو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ ممکن بھی نہیں تھا کہ اب اس موضوع پر مزید کوئی گفتوک کی جائے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ مسائل اس سلسلے میں ہیں معلومات بڑھانے سے ہمیشہ آپ کو آسانی پیدا ہوگی عمل کرنے کے لیے جتنی معلومات ناقص ہوں گی تو انسان گلٹی ہی ہوتا رہے گا کہ شاید مجھ سے کام غلط ہو رہا ہے جبکہ اس کو صحیح کرنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں کیونکہ علم بڑھتا ہے تو وہ سب چیزیں آتی ہیں تو انشاءاللہ اب اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں زبان کی دوسری آفت غیبت سے اس کے ابتدا کریں گے اس کے بھی اتنی تفصیلی مسئلیں ہیں شاید ساڑھے چار گھنٹے کے مسئلیں ہوں اس میں غیبت کے فقہی مسئلیں ہیں تو انشاءاللہ اپنے مقام پر بیان ہوں گے وَسْوَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَعِبِينَ التَّعِرِينَ موسیقی